اسلام علیکم فائنلی لے آئی ہوں میں وہ اپیسوڈ جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ تارک نے ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجبود لاسٹ اپیسوڈ تو سب کو بے سبری سے انتظار تھا کہ کب اس کی لاسٹ اپیسوڈ آئے گی تو جناب آج اس کی لاسٹ اپیسوڈ میں لے کر آگئی ہوں ناول کے بارے میں آخر میں بات کریں گے فیلحال چلتے ہیں اپیسوڈ کی طرف وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر نہیں اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور وہ اس کے بازوں میں جھول گئی فرہاد بھی تب تک وہاں پہنچ چکا تھا حرم وہ اس کے پاس آ کر چل لیا اور کسی متا کی طرح اسے رومان کے بازوں سے لے لیا حرم آنکھیں کھولو پلیز آنکھیں کھولو وہ جیسے تڑپ رہا تھا اور اس کے جواب نہ دینے پر فرہاد نے اسے خود میں بھینچ لیا بارش انتہائی تیز ہو چکی تھی ان دونوں کی شرٹس حرم کے خون سے رنگ چکی تھی وہ بس حرم کو دیکھ رہا تھا بنا حرکت کی اور اس کے لئے تڑپتے فرہاد کو کہ میں نے کیا کر دیا رومان بڑھ بڑھایا فرہاد کچھ دیر بعد حرم کو اٹھا کر لے گیا تھا اس نے فرہاد کو پاگلوں کی طرح بھاگتے دیکھا وہ کسی بھی قیمت پر حرم کو کھو نہیں سکتا تھا وہ اس کی تھی صرف اس کی رومان نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھا جہاں حرم گری تھی وہ جگہ خون سے بھری تھی اور بارش کے پانی نے اس خون کو ہر جگہ پھیلا دیا تھا رومان کو لگا اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو جیسے وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا مگر آواز نے ساتھ نہیں دیا کیا وہ واقعی حرم سے محبت کرتا ہے اس نے پہلی بار خود سے پوچھا محبت کرنے والے جان نہیں لیتے اس کے اندر سے جواب آیا تھا اور وہ تڑپ کر رہ گیا تھا جلدی بولو کیوں بلایا ہے مجھے یہاں حرم نے سامنے بیٹھے اصد سے پوچھا میں آج بھی تم سے پیار کرتا ہوں حرم پلیز واپس آجو بلکل بھی نہیں میں اب تم سے پیار نہیں کرتی اور اندر تمیز سے بات کرنا میں کسی اور کی بیوی ہوں حرم نے سرد سے لہجے میں کہا دیکھو میں جانتا ہوں تم حمزہ کے ساتھ خوش نہیں ہو اور نہ وہ تمہیں خوش رکھتا ہے پلیز واپس آجو ہم دونوں اپنی باقی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے اصد نے چاپ لوسی کی ایسا نہیں ہو سکتا اصد میں اب حمزہ کو پسند کرتی ہوں وہ بہت اچھا انسان ہے ہر لحاظ سے میں آج تم سے یہی کہنے آئی ہوں ہماری پچھلی زندگی میں جو بھی ہوا میں اسے بھول گئی ہوں تم بھی بھول جاؤ کزنز میں پسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے رشتہ ہو بھی جاتا ہے اور ٹوٹ بھی جاتا ہے لیکن سچا یہ ہے کہ حمزہ میرا ہم سفر ہے میں اپنی ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ہرین کہتے ہوئے چادر سے ایک طرف سے موڑ ڈھاپا ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے وہاں دیکھے وہ حمزہ کو نہیں بتا کر آئی تھی وہ سجاد بھائی کے ساتھ آفیس میں تھے پلیز ہرین مان جاؤ اگر تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتا ہوں اسد نے اس کے ہاتھ پر جو کہ ٹیبل پر رکھا تھا اپنا ہاتھ رکھ دیا ہرین کر بڑھا گئی اس نے سٹ پٹا کر چاروں طرف دیکھا اور پھر ایک کونے میں اس کی نظر ٹھہر گئی وہاں حمزہ کھڑا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہرین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اسد کے ہاتھ سے نکالا سمجھ کیوں نہیں آ رہی آپ کو اسد ایک بار آپ مجھے بدکردار بنا کر رسوہ کر چکے ہیں اب مجھے میری زندگی جینے دیں مجھے رسوہ مت کریں ہرین کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ التجاہ بھی تھی جس نے اسد کو جنجھوڑ کے رکھ دیا تھا تب ہرین نے دیکھا کہ ہمزہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا گھر چلیں وہ ان کے پاس آ کر صد سے لہچے میں بولا جی ہرین ایک دم کھڑی ہو گئی ہمزہ نے ایک غسیلی نظر اسد پر ڈالی اور آگے بڑھ گیا اور اس کے پیچھے ہرین مرے مرے قدموں سے چل رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ آج بھی اسے بردگردار کہا جائے گا یا نہیں کہ آج پھر اسے ہمزہ اپنے گھر اپنی زندگی سے نکال دے گا جیسے اسد نے نکال دیا تھا وہ آئی سی او کے باہر بیٹھا تھا ضبط کرنے کے باوجود آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے وہ ایک ڈاکٹر تھا لیکن اس میں حرم کو اس حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی یا اللہ پاک مجھ سے حرم کو مت چھیننا اس سے ہی تو میں نے جینا سیکھا ہے میرے پاس اور ہے ہی کیا وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھا اس کے کپڑے خون سے تر تھے کتنا خون بہا تھا اس کا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی حرم کو وہ یہی سوچ سوچ کر تڑپ رہا تھا اسے اب سمجھ آیا تھا کہ رات اسے وہ خواب کیوں نظر آیا تھا وہ لہر حرم کو نگل گئی تھی اور اب وہ ہاؤسپیٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی زیبہ ممہ اور سابرہ خاتون اسے بات کرنے کے لیے کیوں بے چین تھی وہ اب سمجھ رہا تھا اچانک اس کے موبائل پر ویل ہوئی تھی میسیز ویلیم کا نمبر جگمگا رہا تھا جسے حرم نے اس کے موبائل میں سیو کیا تھا وہ بے چین تھا تڑپ رہا تھا وہ یہ سب قصے شیئر کرتا اس کا بیسٹ فرینڈ سمان تو پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس بھولا لیا تھا اس کی ماں اسے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی زیبہ ممہ پہلے ہی رومان کی وجہ سے پریشان تھی وہ ان سے کیا شیئر کرتا اگر حرم کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ ہی اسے فنا کرنے کے لیے کافی تھی وہ اب بے چینی سے ٹہل رہا تھا وہ ایک مرد ہو کر اپنے آنسو زبط نہیں کر پا رہا تھا حالانکہ اس نے اتنا کچھ ساہا تھا میسیز ویلیم کی کال بار بار آ رہی تھی کچھ سوچ کر فرہاد نے کال رسیف کی پوچھا حرم نے اسے مام کہا تھا اور اب وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ تھی وہ میسیز ویلیم کی بیٹی جیسی تھی پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ میسیز ویلیم کو کچھ محسوس نہ ہوتا وہ نہ چانے کتنی دیر برستی بارش میں اسی جگہ پر بیٹھا رہا تھا حواز کھو چکا تھا شاید وہ پھر وہ چونکا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی شرٹ کو اتار کر اپنے سینے میں بھیج لے جس پر حرم کا خون لگا تھا وہ زندہ بھی تھی یا نہیں رومان نہیں جانتا تھا البتہ اس نے حرم کو مارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ہے حادی تم یہاں کیا کر رہے ہو اچانک فرہاد رون کے پاس آیا تھا فرہاد نے چونک کر اسے دیکھا وہ پہلے بھی کافی دفعہ رون کو ہسپٹل میں دیکھ چکا تھا ہر مہینے کے آخر میں وہ اسے ہسپٹل میں نظر آتا تھا مگر رون نے کبھی فرہاد کو نہیں دیکھا تھا آج وہ اسے نظر آیا وہ بھی اس حالت میں کہ سارے کپڑے خون میں تر تھے کیا ہوا مہین؟ رون پوچھ رہا تھا اور فرہاد کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اس نے دڑپ کر آئی سی ایو کی طرف دیکھا کون ہے اندر؟ رون نے دوبارہ پوچھا حرم فرہاد نے کس عذیت سے کہا تھا یہ صرف وہ ہی جانتا تھا رون نے حیرت سے فرہاد کو دیکھا اور پھر جا کر آئی سی ایو کے دروازے پر کھڑا ہو گیا کیا ہوا اسے؟ رون نے گھبرا کر پوچھا اور فرہاد مزید ضبط نہیں کر پایا اور رون کے گلے لگ کر رو دیا تھا سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا حمزہ کا چہرہ سپاٹ تھا ہورین کی حمت نہیں ہو رہی تھی کوئی بات کرنے کی گاڑی کے راج میں روکنے کے بعد وہ گاڑی سے نکلا اور اندر کی طرف بڑھ گیا جبکہ ہورین کو شرمندگی نے آ گھیرا وہ حمزہ کے پیچھے پیچھے آئی تھی لیکن اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا تھا ہورین کو لگا جیسے حمزہ نے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دروازہ بند کر دیا ہو اس کی آنکھوں میں نمی چمکی وہ کیسے اپنی صفائی دے گی اس ستمگر کو وہ یہی سوچ رہی تھی میری قسمت واقعی امی جیسی ہے نہ ان کی زندگی میں سکھ چین اور خوشیاں تھی اور نہ میری زندگی میں ہے صرف تڑپنا لکھا ہے ہورین اپنے آپ سے کہہ رہی تھی لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن حرم کی قسمت بھی کچھ ایسی ہی تھی زی مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی اس کے موبائل پر بار بار بیل ہو رہی تھی اس نے نماز پڑھنے کے بعد موبائل چیک کیا تو رومان کی پندرہ مسٹ کالز تھی وہ حیران رہ گئی وہ کال بیک کرنے والی تھی جب دوبارہ بیل ہوئی زی نے فوراں کال رسیو کی ہیلو کیا ہوا رہے زی نے بے چینی سے پوچھا میں نے اسے مار ڈالا زی مار ڈالا رومان کی بھرائی ہوئی سی آواز ابری کس کو زی کو حیرت ہوئی میں نے اسے مار ڈالا وہ شاید رو رہا تھا کس کی بات کر رہے ہو ریم کیوں ڈر آ رہے ہو زی پریشان ہوئی میں نے حرم کو مار دیا زی میں نے اسے مار دیا زی کو لگا جیسے اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا تھا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گی رہا تھا آدھی سے زیادہ یونیورسٹی ہاسپیٹل میں جمع ہو گئی تھی رون نے سب کو بتا دیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ حرم کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا سب کی آنکھیں نم تھی سب اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے جب سے وہ آئی تھی یونیورسٹی کی رونک مزید بڑھ گئی تھی میسیس ویلیم روتی ہوئی آئی تھی کہاں ہے میری بچی میری ایش ان کی آواز کانپ رہی تھی آئیش نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا یونیورسٹی کے اندر کی دنیا اسے حرم کے نام سے جانتی تھی جبکہ یونیورسٹی سے باہر کی دنیا اسے ایش ویلیم کے نام سے جانتی تھی یوں اسے پورا رومہ جاننے لگا تھا میں نے اسے رومہ سے جانے کا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دنیا سے ہی ناراض ہو جائے رون کہہ رہا تھا وہ بچ تو جائے گی نا سونگ نے چینگ سے پوچھا وہ دونوں چینیز جڑوا بہنیں حرم کے بہت قریب تھی ہاں ان سے کچھ نہیں ہوگا چینگ نے اپنی بہن کو گلے لگایا آئیش نے موہ پر ہاتھ رکھ کر خود کو چیخنے سے روکا تھا آپ خود ایک ڈاکٹر ہے میسٹر راغا وہ بھی نیورو سرجن آپ اپنی وائف کی کنڈیشن سے اچھی طرح واقف ہیں ان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی ہے ہم نے آپریشن کر دیا ہے مگر ان کا خون بہت بہکیا ہے آپ دعا کیجئے کہ انہیں جلد ہوش آ جائے ڈاکٹر نے گویا فرہاد کو اس کی ہی موت کی خبر سنائی تھی ہاسپیٹل میں موجود سٹوڈنٹس کی دعا میں مزید اضافہ ہو گیا تھا وہ پہلی بار اس جگہ پر آیا تھا شاید اسے لایا گیا تھا حرم کے کہنے پر اس نے اسلام کو سٹڈی ضرور کیا تھا مگر اس نے کبھی نماز عدا نہیں کی تھی حالانکہ وہ اسے یاد بھی کر چکا تھا مسجد کے سہن میں خاموشی چھائی تھی لوگ مغرب کی نماز عدا کر کے واپس جا چکے تھے انسان اپنے اصل سے اپنے خدا سے کتنا بھی بھاگ لے لیکن اللہ اسے اپنی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیتا ہے میں بہت گنہگار ہوں میرے مالک رومان نے گڑ گڑانا شروع کیا وہ میرے پاس کتنے مان سے آئی تھی اور میں نے کیا کیا اسے جھٹک دیا اسے موت کے موں میں دھکیل دیا میں بہت گنہگار ہوں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرے پر پھیل گئے میں نے صرف اپنی محبت کا سوچا یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اس کا بھی تو دل ہے اس کے بھی تو جذبات ہیں وہ بھی تو چاہ سکتی ہے اس کو وہ کانچ کی گڑیا میں نے اسے حادی سے چھین کر اپنانا چاہا اور اسے توڑ دیا میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا میرے مالک مگر آج مانگتا ہوں حرم کی زندگی بخش دے میرے مالک حادی کی حرم کو اسے واپس لوٹا دے میں نے دیکھا آج مجھے لگتا تھا میں اسے بہت چاہتا ہوں مگر حادی سے زیادہ اسے کوئی چاہ ہی نہیں سکتا اسے اس کی حرم کو مت چھیننا مالک مت چھیننا اس کے رونے میں شدت آگئی تھی میں نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا ہے ان کا بدلہ حرم سے لیا اسے بھی اپنی ماں جیسا سمجھا میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکوں بس حرم کو اس کی زندگی واپس کر دے مولا میں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا وہ پورے دل سے دعائیں مانگ رہا تھا زی نے حرم کو دیکھا وینٹی لیٹر پر لگا اس کا نازک سا وجود اسے اکسیجن لگی تھی جو اس کے اندر سانسیں پھونک رہی تھی زی کا دل پھٹ رہا تھا جیسے وہ لڑکی اس کی زندگی میں رہنما بن کر آئی تھی اسے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائی تھی اس نے زی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی محبت دلا کر رہے گی اور اس کی محبت نے کیا ستم کیا اسے ہی موت کے موں میں دھکیل دیا زی سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اللہ پاک حرم کو ٹھیک کر دے مجھے ریم نہیں چاہیے بس حرم کو اس کی زندگی بخش دے مالک مجھے ریم نہیں چاہیے وہ اسے دیکھتے دیکھتے رو دی تھی میری حرم سے بات نہیں ہو پا رہی ہے نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا ہے صبح سے برے برے سے خیال آ رہے ہیں سابرا خاتون کہہ رہی تھی ہاں حرم نے صبح سے میرے میسج کا جواب بھی نہیں دیا شیزہ نے بتایا یا اللہ رحم کرنا میری بچی پردیس میں ہے اس کی اور فرہاد کی حفاظت کرنا سابرا خاتون نے بیٹھے بیٹھے دعائیں کی میں حادی بھائی کو کال کر کے پوچھتی ہوں شیزہ نے کہا اور اٹھ کر باہر چلی گئی جبکہ سابرا خاتون کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی رات سے صبح ہونے والی تھی مگر حرم کو ہوش نہیں آیا تھا فرہاد نے سارے سٹوڈینٹس کو واپس بھیج دیا تھا زی، ارش، بیلا، رون، واسے وہیں پر موجود تھے میسز ویلیم جیسے مرنے کو تھی انہوں نے ایک بار اپنی بیٹی کو کھویا تھا اب دوبارہ اسے کھونے کا حوصلہ نہیں تھا مسٹر راگا تبھی فرہاد کو ڈاکٹر نے پکارا اور وہ اٹھ کر اندر چلا گیا پیشنٹ کے ہوش میں آنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ خود جینا چاہتا ہو یہ آپ جانتے ہیں لیکن آپ کی وائف کے کیس میں لگتا ہے جیسے وہ خود جینا نہیں چاہتی ڈاکٹر کی بات پر فرہاد نے ترپ کر انہیں دیکھا اٹس ٹرو ان کا مائنڈ جیسے اس بے خبری کی دنیا سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا وہ جیسے آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتی اگر شام تک انہیں ہوش نہ آیا تو سوری ٹو سے وہ کومہ میں چلی جائیں گی ڈاکٹر کی اس بات نے فرہاد کو ہلا دیا تھا وہ اپنی حرم کو کومہ میں جانے نہیں دے سکتا تھا میں ایک بار اپنی بیٹی کو کھو چکی ہوں دوبارہ نہیں کھونا چاہتی میسیس ویلیم نے میسٹر ویلیم سے کہا جو دروازے میں بنے چھوٹے سے شیشے سے اسے دیکھ رہے تھے ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اگر واقعی وہ مر گئی تو کتنے سالوں بعد انہوں نے اپنی بیٹی کو واپس پایا تھا حرم کے روپ میں اب وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے میں جا رہی ہوں اس کے خدا سے اسے مانگنے اور ہمیشہ کے لئے اس کا مذہبہ پتانے میسیس ویلیم نے اپنا فیصلہ سنائے اور واپسی کے لئے قدم بڑھا دیئے جبکہ میسٹر ویلیم بت بنے کھڑے تھے فرہاد نے خود حرم کی ہر ریپورٹ چیک کی تھی اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو چل رہی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے چلائے اسے بلڈ کی ضرورت تھی جو نہیں مل رہا تھا فرہاد کا بلڈ گروپ اس سے میچ نہیں کر رہا تھا سب کے بلڈ گروپ چیک ہوئے تھے مگر کسی کا بھی نہیں ملا رومان کا بلڈ گروپ سیم ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس سے لے سکتے ہیں زی نے فرہاد کے پاس آ کر کہا اور فرہاد نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا زی نے ایک گہری سانس لے کر رومان کو کال کی کہاں ہو تم وہ پوچھ رہی تھی جلدی ہاسپٹل پہنچو مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں حادی کا سامنا کر سکوں رومان نے جواب دیا دیکھو کہ نہیں حرم کی کیا حالت ہے جو تمہاری وجہ سے ہوئی ہے زی نے سرد لہجے میں کہا اور رومان کا دل ڈوب گیا اسے بلڈ کی ضرورت ہے ریم جو تمہاری وجہ سے ضائع ہوا ہے جلدی آؤ اور اسے اس کی زندگی واپس لوٹاؤ زی نے گہ کر فون بند کر دیا وہ ریم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی شدید محبت کرنے کے باوجود وہ اسے نفرت سی محسوس کر رہی تھی وہ مرے مرے قدموں سے ہاسپٹل کی رہداری میں داخل ہوا تھا جہاں ابھی بھی بہت سے سٹوڈنٹس موجود تھے فرہاد آئی سی او کے سامنے کھڑا تھا وہ وہاں سے ہٹتا ہی نہیں تھا صرف نماز کے وقت اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ باہر نکل جائے اور زور زور سے چلائے لیکن مسلمان کو اس سیچویشن میں سبر کی تلقین کی گئی ہے وہ سمجھ دار تھا وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آزمائش ہے اور وہ جذبات کی روح میں بہ کر اس آزمائش میں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا وہ جانتا تھا کہ انسان کو لے کر اور دے کر دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے اسے حرم کو دیا گیا پہلی آزمائش تھی اور وہ اس میں کامیاب ہوا تھا اب بھی اس کی آزمائش تھی اور وہ اپنا درد اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا وہ سب سہ رہا تھا مگر اس کی زبان سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا اسے پورے یقین تھا اسے واپس اس کی حرم عطا کر دی جائے گی رومان چلتا ہوا فرہاد کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک نظر اندر دیکھا اور پھر عزیت سے آنکھیں موند لیں دونوں خاموش کھڑے تھے دونوں کے پاس الفاظ نہیں تھے فرہاد چاہتا تو اس وقت رومان سے بدلہ لے سکتا تھا لیکن نہیں زیبہ ممہ نے اسے ماف کرنا سکھایا تھا کوئی اور ہوتا تو شاید وہ ماف نہ کر پاتا لیکن زیبہ ممہ کے بیٹے سے وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا رومان نے دیکھا فرہاد نے ایک بار بھی آنکھیں نہیں جھب کی وہ جان گیا تھا کتنا بھی وہ حرم کو چاہ لے مگر حادی سے زیادہ نہیں چاہ سکتا پھر ڈاکٹر کے بلانے پر وہ لیب کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا بلڈ چیک ہونا تھا پلیز حرم واپس آ جاؤ فرہاد نے اس کے پاس پیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تمہارے بینا ہرگز نہیں رہ سکتا وہ رو دیا تھا اس نے حرم کے ہاتھ کو اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا تم اپنے ہاتھی کو اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی تم نے خواب میں کہا تھا نا کہ تم مجھ سے جڑی ہو میرا ہی حصہ ہو میرا گمشدہ حصہ پھر تم میرے بینا کیسے جا سکتی ہو فرہاد نے اس خواب کا ذکر کیا جس میں حرم نے اس سے کہا تھا میں تمہارا ہی تو گمشدہ حصہ ہوں مجھے ڈھونڈ لو ہاتھ بڑھاؤ اور مجھے جان لو اور پھر فرہاد نے اسے ڈھونڈ لیا تھا حضرت امہ ہوا کو حضرت آدم کی پسلی سے بنایا گیا تھا وہ ان کے وجود کا حصہ تھی اور حرم نے وہی بات کی تھی ہوا ہمیشہ سے آدم کے وجود کا حصہ رہی ہے اور رہے گی کیونکہ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے پلیز حرم مجھے اکیلہ چھوڑ کر مت جانا میرا سب کچھ تم سے جڑا ہے اگر تم چلی گئی تو میں اکیلا کیا کروں گا وہ اب اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا چکا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ حرم نے سنا تھا یا نہیں البتہ اس کا دل ضرور محسوس کر لے گا یہ فرہاد کو یقین تھا وہ اس کی دماغ پر کابز نہیں تھا کہ اسے حکم دے کا جینے کا کہے لیکن وہ اس کے دل کو محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لئے جئے اور حرم محسوس کر لے گی یہ وہ جانتا تھا کیونکہ محبت کرنے والے دلوں سے جڑے ہوتے ہیں اور کمرے سے باہر کھڑے رومان نے فرہاد کو دیکھا اس کی دیوانگی کو اس کی آنکھیں نم ہوئیں لیکن اس کے لب مسکرہ دئیے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے بنایا گیا ہے اللہ پاک نے خود بنایا ہے اور جن کو اللہ ایک کر دے انہیں میں کیسے الگ کر سکتا ہوں رومان نے سوچا اور اسے اپنے پچھلے رویے پر افسوس ہو رہا تھا حمزہ پلیز دروازہ کھولیں حرین نے دروازے پر کھڑے ہو کر حمزہ کو آواز دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا پلیز حمزہ میری بات سن لیں ایک بار وہ اسے پکار رہی تھی میرے ساتھ اصد والا سلوک مت کریں حرین کی آواز نم ہوئی اندر بیٹھے حمزہ نے اپنے لب بھینچے اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا تو حرین کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا سامنے حمزہ سپاٹ سے تأثیرات لیے اسے دیکھ رہا تھا زیبہ آنٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی رہا ان پر الزام لگایا گیا تھا اس بات کے قواب پروفیسر جوزف خود ہیں یہ سب آنی نے کیا تھا زینہ رومان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ آنی نے زیبہ ممہ کے ساتھ کیا 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 تھا پاکستانی لڑکیاں بے وفا نہیں ہوتی رہا انہیں بے وفا بنا دیا جاتا ہے رومان تو حیرت سے گنگ تھا اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آنی ایسا بھی کر سکتی ہیں اس کے پاس تو الفاظ نہیں تھے اسے اس کی ماں سے جدا کرنے کی ذمہ دار آنی تھی وہ ساری عمر جس عورت سے نفرت کرتا رہا اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی زینہ فرہاد کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہاں سے اٹھ گئی فرہاد خاموشی سے رومان کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے اور پھر فرہاد نے کہنا شروع کیا تمہیں اس بات کا دکھ ہے نہ کہ حرم میری ہے وہ میرے پاس کیوں ہے رومان نے چونک کر اسے دیکھا وہ میری ہوکر بھی میری نہیں ہے وہ میرے پاس ہے مگر شاید اس کی روح کئی ہی اور ہے رومان ہوکوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چلو میرے ساتھ فرہاد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ہاسپیٹل سے باہر نکل گیا فرہاد اسے لے کر اپنے گھر آیا تھا وہ فرہاد کا کمرہ تھا جہاں فرہاد اور حرم کی ٹریوی فاؤنٹین کی بڑی سی تصویر لگی تھی فرہاد اپنی علماری سے ایک ڈائری نکال آئے اور رومان کو پکڑائی اس میں بہت کچھ ہے تمہارے بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہیں پڑھ لو اسے یہ حرم کی ہے رومان نے چونکتے ہوئے وہ ڈائری لی فرہاد بینا کچھ کہے واپس چلا گیا جبکہ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا وہ انسان بہت اچھا تھا کچھ زیادہ ہی میں نے اس کے بارے میں سنا بہت سنا اور پھر ناجہ نے کب چاہت ہو گئی خاموش سی چاہت ہم مشرقی لڑکیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی چاہت کا کسی نامحرم سے اظہار کریں رومان حرم کی لکھی گئی ڈائری پڑھ رہا تھا اور پھر وہ پڑھتا چلا گیا پھر وہ چلا گیا میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کو چاہا ہو اس کو دیکھنا پانا بہت تکلیف دے ہوتا ہے لیکن مجھے یقین ہے میرے لیے میرے اللہ نے بہت اچھا انسان بنایا ہوگا لیکن نادر تو ایسا ہی نہیں ہے مجھے رہنما کا انتظار ہے وہ رہنما جو مجھے جینا سکھائے پھر فرحاد کی اس کی زندگی میں آنے ان کی شادی ہونے اور رومان آنے وہاں پر رومان کا اسے پرپوز کرنا ڈیٹیل سے لکھا تھا مگر میں نے حادی سے جینا سکھا ہے کاش رومان سمجھ جائے کہ منار اسے کتنا چاہتی ہے حادی میرا رہنما ہے میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں مگر اسے نہیں رومان نے ایک گھنٹے بعد دائری بند کر دی وہ محبتوں کی ماری لڑکی تھی جسے فرحاد نے جینا سکھایا تھا جس کے سنگ اس نے مسکرانا سکھا تھا اور وہ اس سے اس کی خوشی اس کی ہنسی چھیننے جا رہا تھا البتہ وہ انسان کون تھا جو حرم کو پسند آیا یہ نہیں لکھا تھا وہ دائری واپس رکھ چکا تھا اور پھر اس نے فرحاد اور حرم کی تصویر کو دیکھا وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ مکمل لگتے تھے اگر رومان حرم کو فرحاد سے چھین کر اپنی بنا بھی لیتا تو وہ کبھی ایسے مکمل نہ ہو پاتے وہ وہاں سے اپنے گھر گیا تھا آنی کے پاس آنی تو خوش تھی حرم کا سن کر ان کے نزدیک اگر حرم مر جاتی تو سب ٹھیک ہو جاتا آگئے تم رومان آنی خوشی سے اس کی طرف بڑھیں میری ممہ کی کیا گلتی تھی آنی رومان نے پوچھا اور آنی کے اس کی طرف بڑھتے قدم رک گئے آپ نے اپنی نفرت میں ساری عمر کے لیے مجھے میری ماں سے دور کر دیا کیوں آنی کیوں وہ چلائے اور آنی سہم کر پیچھے ہوئیں آپ نے میری تربیت کیسی کی ہے آنی آج میں نے آپ کی میرے دل میں بھری ہوئی نفرت کی وجہ سے اپنی ہی محبت کو موت کے موں میں دھکیل دیا کیوں کیا آنی آپ نے ایسا وہ رو دیا تھا کتنا تڑپا ہوں میں اپنی ماں کے لیے شاید آپ جانتی نہیں ہیں حرم کو حادی کا پتہ ہے کیوں بنایا گیا ہے وہ رکا آنی نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا کیونکہ وہ ہے ہی اتنا اچھا پتہ ہے وہ اتنا اچھا کیوں ہے کیونکہ اس کے پاس ممہ ہے زیبہ ممہ جس نے اس کی تربیت کمال کی کی ہے وہ خود سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا پیدا کرنے والے سے بڑا ہوتا ہے پالنے والا جب آپ نے میری ممہ سے مجھے پالنے کا حق چھین لیا تھا تو وہ فرص جس طرح پورا کرنا چاہیے تھا ویسے پورا کیوں نہیں کیا اپنی زندگی کے چوبیس سال میں لا دینوں کی طرح رہا صرف آپ کی وجہ سے کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کیا آپ نے اپنے عیشور کو جواب بھی دینا ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں رومان اور عالم سے بھی بہت کرتی تھی اور عالم کے لیے میری بیٹی پاگل تھی تو آپ نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے کسی اور کی بیٹی کا گھر اجار دیا داد دینی چاہیے آنی آپ کو تو وہ ہنسا ایسی ہنسی جیسے ہزاروں کانچ ٹوٹے ہوں وہ خود بھی تو ٹوٹا تھا خدا نے اسے توڑ دیا تھا اور اب وہ اسے دوبارہ بنانے والا تھا ایک نئے انداز سے اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خدا کی اس جوڑ توڑتا مزہ ہی کچھ اور ہے آپ رہیں اس گھر میں اکیلی رہیں میں جا رہا ہوں آنی اسے پکارتی رہ گئی مگر اس نے ایک نہ سنی اور چلا گیا پیچھے سے آنی نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور پھر وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئیں وہ کبھی ہس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی شاید ان کا دماغی توازن ہل گیا تھا بھائی اب بتائیں نہ حرم بھاوی کہاں ہے میں تھک گئی ہوں کل سے ان کا نمبر ملا ملا کر مگر مسلسل آف جا رہا ہے آلیہ کہہ رہی تھی ہاں وہ اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں تو اس لیے پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا اور فرہاد کا دل بھر آیا وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ زندگی اور موت کی کشم کشم ہے بولے نا بھائی میں بعد میں بات کرتا ہوں فرہاد نے کہہ کر فون کارڈ دیا پھر اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا زیبہ ممہ کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی مگر وہ کافی کمزور ہو گئی تھی چہرے کی رونک بھی کھوس ہی گئی تھی اولاد کی دکھ سے بڑا شاید کوئی دکھ نہ ہو فرہاد نے ان کی اسرار کرنے پر سب کچھ بتا دیا تھا اور وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کریں گی خاص طور پر حرم کی فیملی سے زیبہ ممہ سن کر خاموش ہو گئی تھی انہیں یقین نہیں آیا کہ جس بیٹے کو انہوں نے خود جنم دیا تھا وہ ایسا بھی ہو سکتا تھا مسٹر آگا آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے ڈاکٹر نے فرہاد کو جیسے اس کی زندگی کی نوید سنائی تھی سب کی دعائیں رنگ لے آئی تھی فرہاد بے سبری سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا حرم کے دل نے اس کے دل کا سندیسہ سن لیا تھا اور اس کے دل نے اس کے دماغ پر ہاوی ہو کر جینے کی ایک چاہ پیدا کر دی تھی اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی البتہ اسے ابھی بھی اکسیجن لگی تھی فرہاد نم آنکھوں سے اس کے پاس آیا فرہاد نے محسوس کیا تھا جیسے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی حرم آنکھیں کھولنے کے بعد اسی شخص کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کے پاس بیٹھا اس کے بیٹھ پر کیسی ہو فرہاد نے ہاتھ تھاما حرم کی آنکھوں میں نمی سی ابری تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اکسیجن اتارنا چاہی فرہاد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی موہ سے اکسیجن پمپ اتارا وہ کتنی زرد پڑ چکی تھی وہ دیکھ رہا تھا ساری باتیں جیسے آنکھوں سے ہو رہی تھی اب آگیا تمہیں سکون سب کو بے سکون کر کے فرہاد نے شکوا کیا اور وہ اس کی بات سن کر مسکرہ دی بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے اتنی کے لفظوں میں نہیں بتا سکتا فرہاد کی آنکھوں میں نمی سی چمکی اس کی آواز بھرا گئی تھی تم نے میری جان نکال دی تھی حرم اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کچھ ہوا تو نہیں نا حرم نے دھیرے سے کہا میں کچھ ہونے بھی نہیں دوں گا مجھے معاف کر دو حرم میں یہاں آ کر اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ تمہیں وقت ہی نہیں دے پایا پٹھائی پرامیس اگین ایسا نہیں ہوگا حرم اس کے موہ سے اظہار محبت سن کر سرشار سی ہو گئی تھی اور فرہاد جو یہ سب کچھ کسی سپیشل موقع پر کہنا اور کرنا چاہتا تھا ہاسپیٹل کے کمرے میں اسے اظہار کرنا پڑا آپ پیشنٹ سے اتنی دے بات نہیں کر سکتے آپ کو باہر جانا ہوگا اچانک نرس نے مداخلت کی فرہاد کا مو بن گیا یہ میری وائف ہے فرہاد نے وائف پر زور دیا جی جانتی ہوں بٹ رولز تو رولز ہے نا فرہاد خود ایک ڈاکٹر تھا وہ یہ سب سمجھتا تھا لیکن اس کا اس وقت باہر جانے کا ہرگز موڈ نہیں تھا دیکھئے ہمیں انجیکشن لگانے ہیں ریپ چینج کرنی ہے اور میڈیسن دینی ہے آپ پلیز باہر جائیں نرس نے اسے دوبارہ کہا اور وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا سسٹر میں خود ایک ڈاکٹر ہوں میں خود کر لوں گا یہ سب کام آپ جا سکتی ہیں نرس نے حیران ہو کر اسے دیکھا یس میں ایک نیورو سرجن ہوں میں یہ سب اچھے سے جانتا ہوں اب آپ جائیں گی باہر یا میں ڈاکٹر سے بات کروں اوکے نرس کہتی ہوئی چلی گئی جبکہ حرم فرہاد کی حرکت پر مسکرہ دی تھی ڈاکٹر ہادی آگا اب آپ باہر نکلیں گے یا نہیں ہمیں بھی حرم سے ملنے کا موقع دے دیں سی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا سامنے فرہاد حرم کی ڈرپ چیک کر رہا تھا پیشنٹ سے زیادہ دیر بات کرنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں ہے فرہاد نے مسکرہت چھپا کر کہا جتنی دیر سے آپ یہاں پر ہیں نا اتنے وقت میں تو پوری یونیورسٹی حرم سے مل لیتی اچھا وہ اپنی مسکرہت مشکل سے ضبط کر پایا تھا اور پھر حرم کی طرف دیکھ کر باہر نکل گیا جبکہ زی حرم کی طرف بڑھی بولو حمزہ نے سرد سے لہجے میں کہا اور حرین کا چہرہ بجھ سا گیا وہ میں وہ اسد وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہی پا رہی تھی پتہ ہے ایک انسان کی بدنصیبی کیا ہوتی ہے جب اس کی محبت اس کا محبوب جو کہ ہم سفر بھی ہو وہ بے وفا ہو جائے حمزہ کی بات نے حرین کو اندر تک لرزا دیا تھا وہ انسان سب سے بڑا بدنصیب ہوتا ہے حرین حمزہ سپارٹ سے لہجے میں کہہ رہا تھا میں بے وفا نہیں ہوں نہیں ہوں میں بے وفا حرین پہلی بار چیہی حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی واضح تھی اس کے چہرے پر عذیت کی آثار تھے اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اور حرین تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی حرم زی نے حرم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا میں ٹھیک ہوں منار مجھے کچھ نہیں ہوا اور جب تک میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر لیتی مجھے کچھ ہوگا بھی نہیں حرم نے مسکرا کر کہا کچھ دیر بعد اس کا کمرہ پھولوں اور کارڈز اسے بھر گیا تھا اسے آئی سی اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا یونیورسٹی کے سبھی سٹورنٹس جو اسے جانتے تھے باری باری آ کر ملے تھے اور حیران تو حرم ہو رہی تھی اس نے اتنے سارے لوگوں کے دلوں میں جگہ کب بنا لی سب تمہارے لیے کارڈ اور پھول لے کر آئے ہیں اور میں یہ لائے ہوں رون نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا حرم حیران تھی کہ لوگوں سے چھیننے والا روبین ہود اس کے لیے لیا دھیان سے لیٹل لیڈی اس میں ساپ بھی ہو سکتا ہے رون نے اسے ڈرانا چاہا تم خود سب سے بڑے اینکونڈا ہو حرم نے فورا جواب دیا اوہ یاد آیا تم نے تو لاہور میں سیکڑوں کی تعداد میں اینکونڈا مارے ہیں تین انچ والا اینکونڈا رون نے اسکر کہکہ لگایا حرم نے خفگی سے اسے گھورا اچھا لیٹل لیڈی یہ بتاؤ کیا لاہور کی سبھی لڑکیاں تمہارے جیسی ہیں میرے جیسی مطلب مطلب اب نارمل سی تین انچ کے ساپ کے بچے کو اینکونڈا سمجھ کر اسے فائٹ کرنے والی اور میرے سامنے پٹر پٹر زبان چلانے والی حرم اسے گھور رہی تھی مگر مجال ہے جو رونالورف رون پر ذرا بھی اثر ہوا ہو اور یاد آیا ننگے پاؤں پوری یونیورسٹری گھومنے والی رون کا چھت پھار کہہ کہا گنجا رون تم حرم نے کچھ کہنا چاہا فیسے ایک بات جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہیں بیگ سے پکڑ کر زور سے بار بار کھینچوں تاکہ تم نیچے گرو وہ یہ کہ تم آنکھوں میں آئے آسو باہر نہیں نکلنے دیتی جب تم جل جل کر انہیں ضبط کرتی ہونا قسم سے میرے دل میں تھنڈ پڑتی ہے رون تم ہو ہی کمینے وہ زیچ کرنے پر طلا تھا اور کر بھی دیا تھا حرم کو یونیورسٹری میں نیچے گرنے والا واقعہ یاد آ گیا تھا جب رون نے اسے کھینچ کر نیچے گرایا تھا اس نے فوراں اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو چھل گئے تھے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے وہ کہکہ لگاتا ہوا باہر نکل گیا رون کے جانے کے بعد مائک آیا تھا وہ دو دن سے رومہ سے باہر کسی کام کے لئے گرہ گیا تھا وہ کچھ دیر پہلے آیا تھا اور سیدھا اسی کو دیکھنے آیا تھا یقین نہیں ہوتا کہ ایش ویلیم خود کا اتنا نقصان بھی کر سکتی ہے میں نے خود توڑی نہ کیا ہے مائک شاید اللہ کو یہی منظور تھا ہاں تمہارے ایکسیڈنٹ نے بہت سے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے تمہاری زندگی کی دعائیں مانگنے کے لئے کئی لوگوں نے اپنے حصول توڑ کر مذہب بدل لیے ہیں مائک کی بات پر حرم نے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں الجن تھی تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور مسٹر اور میسیز ویلیم اندر آئے حرم ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میسیز ویلیم کے سر پر سٹالا اور مسٹر ویلیم کے سر پر ٹوپی تھی وہ انہیں بت بنے دیکھ رہی تھی کیسی ہو میری بچی میسیز ویلیم نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہاری زندگی بخش دی حرم میسیز ویلیم کے موں سے اللہ کا نام سن کر چونکی میں ایک بار اپنی عیش کو کھو چکا ہوں دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں ہے جیتی رہو میری بچی مسٹر ویلیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس لئے اپنی عیش کا مذہب اپنا لیا اور حرم کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ باپ کی محبت کیسی ہوتی ہے حرم کے سر پر رکھے مسٹر ویلیم کے ہاتھ نے اسے اندر تک سکون دیا تھا خوشی کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی چمکی اب رونا نہیں مائک نے اسے ڈانٹا ہمارا داماد بہت اچھا ہے مسٹر ویلیم کا اشارہ فرہاد کی طرف تھا مائک اب تم جلدی سے ہماری بہو سے ہمیں ملواؤ حرم کے چہرے پر مسکراہت ابری آپ لوگوں کی بہو اسی ہاسپٹل میں موجود ہے مام کیوں مائک ٹھیک کہانا میں نے حرم کی بات پر مائک سٹ پٹا گیا کیوں مائک ملواؤ ہمیں اس سے مسٹر ویلیم نے مائک سے کہا اور وہ ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا شرما گیا ہے مسٹر ویلیم کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہت پھیل گئی حرم سے نہیں ملو گے فرہاد نے پاس بیٹھے رومان سے پوچھا ہمت نہیں ہے رومان نے جواب دیا وہ تمہارا پوچھ رہی ہے جاؤ ایک بار ملو شاید کوئی ضروری بات ہو ایک بات پوچھوں ہادی رومان نے کہا ہاں پوچھو تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آیا میری وجہ سے حرم کی یہ حالت ہوئی تم چاہتے تو مجھے شوٹ کر سکتے تھے اریسٹ کروا سکتے تھے پھر کیوں نہیں کیا یہ سب ہاں سب کر سکتا تھا مگر نہیں کر سکتا وہی تو پوچھا ہے کیوں کیونکہ تم میری ممہ کے بیٹے ہو وہ ممہ جنہیں میں بہت پیار کرتا ہوں فرہاد نے مسکرا کر جواب دیا اور میں نے اسی ممہ کا اتنا دل دکھایا ہے وہ مجھ سے ناراض ہوں گی ماں اپنے بچوں سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی تم ان سے بات کرو انہیں مناؤ ان کا حق بنتا ہے پھر دیکھنا وہ تم سے کتنا پیار کریں گی فرہاد نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے رومان نے کہا اور پھر اٹھ کر حرم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں وہ دروازے پر کھڑا پوچھ رہا تھا آؤ ریم اندر آؤ وہ حرم نے پہلی بار اسے اس کے سامنے ریم بلایا تھا وہ مسکرار رہی تھی اس کے سر پر پاؤں پر پٹی بندی تھی رومان کو مزید شرمندگی ہوئی وہ اس کے سامنے والے سوفے پر بیٹھ گیا تھا کیسے ہیں آپ بلاخر حرم نے بات شروع کی قابل نفرت ہو میں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں اور نہ میں مانگوں گا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معافی نہ کرو آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی میرا پاؤں سلپ ہوا تھا حرم نے اس کی بات کاٹی ہوا تو میری وجہ سے تھا نا ایک بات کہوں آپ سے حرم نے کہا جی وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا حرم کی طرف دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی منار آپ سے بہت پیار کرتی ہے اتنا کہ کبھی کسی نے آپ سے نہیں کیا ہوگا اور نہ کوئی کر سکتا ہے حرم کی بات پر رومان نے چونک کر اسے دیکھا آپ اسے اپنا لے آپ کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے آنی کی دو بیٹیاں تھی ایک مارتھا اور ایک اس سے بڑی تھی زی بڑی بیٹی سے تھی جو زی کی پیدائش پر ہی وفات پا گئی تھی اس کے بات میں دوسری شادی کر لی تھی زی کو آنی نے اپنے پاس رکھا تھا آنی اور رومان کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا مارتھا کی بات میں آلم شاہ سے شادی ہو گئی تھی مگر آلم شاہ اسے خوش نہیں رکھ پایا وہ زیبہ بیگم کی بے وفائی میں گھلتا رہا مارتھا اکثر روتی تھی پر آلم شاہ کو بھی نہ پاسکی اور آنی کو دکھ ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو مزید دکھوں میں دھکیل دیا تھا آہستہ آہستہ آلم شاہ ٹھیک ہونا شروع ہوا اور جب رومان پندرہ سال کا ہوا تو آلم شاہ اور مارتھا ایک ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے شاید میں اس کو کبھی خوش نہ رکھ ماؤں رومان نے کہا آلم شاہ بننے جا رہے ہیں آپ حرم کی بات پر رومان چونکا آلم شاہ مت بنیں آپ رومان ہیں زیبہ ممہ کے بیٹے محبت باٹنے والوں میں سے آپ تک خود ایک داستانے محبت ہیں پھر آپ منار سے ایک محبت کیسے نہیں کر پائیں گے حرم کی بات پر رومان کو جھٹکا لگا تھا مطلب وہ جان گئی تھی کہ اسے وہ میسیجز رومان کرتا تھا اسد ہار گیا تھا اسے محبت نبھانی نہیں آئی اور اس نے حرین کو کھو دیا وہ تعلیم یافتہ ہو کر بھی معاملے کی تحقیق نہ کر پایا اس نے حرین کی بات سننا بھی گوارہ نہیں کی تھی اور آج اس نے اسد کی بات نہیں سنی تھی وہ اپنی محبت کے چلے جانے کا غم بنا رہا تھا جب اس کے موبائل پر بیل ہوئی اسد نے نمبر چیک کیا تو سانی آپی کا تھا اس کا اس وقت کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا لیکن بار بار ہوتی بیل نے اسے فون اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا جی آپی اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا اور پھر سانی آپی نے جو خبر اسے سنائی تھی اس نے اسد کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی حرم بہت جلدی صحتیاب ہو رہی تھی فرہاد اس کی میڈیسنز اس کے کھانے پینے ہر چیز کا خود خیال رکھ رہا تھا حرم کی پیپر بھی سٹارٹ ہونے والے تھے وہ خود جلدی ٹھیک ہو کر پڑھنا چاہتی تھی اس کے پاؤں کی ہڈی فریکچر ہوئی تھی چلا تو بالکل بھی نہیں جاتا تھا ڈاکٹر نے ایک ماہ کی ریسٹ کا کہا تھا اس نے ایک ماہ تک ہسپٹل رہنا تھا لیکن وہ اتنے دن ہسپٹل میں ہرگز نہیں رہنا چاہتی تھی فرہاد کمرے میں آیا تو عائش حرم کے بال بنا رہی تھی جبکہ زی پاس ہی بیٹھے اس کی ریپورٹس چیک کر رہی تھی ویسے یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں فرہاد نے عائش سے کہا ساری عمر پڑی ہے حادی بھائی کرتے رہنا آپ ہمیں شاید پھر یہ موقع ملے نہ ملے عائش نے مسکرا کر جواب دیا ہاں بلکل ویسے بھی مائک کے گھر والے اس کے لئے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں حرم نے مسکراہت چھپا کر کہا عائش کا اس کے بال فولڈ کرتا ہاتھ ایک دم رکا ہاں میں نے بھی سنا ہے زی نے بھی کہا ویسے عائش تمہاری شادی کب ہے زی کے سوال پر عائش کا رنگ پھیکا پڑا تم دونوں کیوں تنگ کر رہی ہو اسے فرہاد نے حرم اور زی کو گھورا جبکہ عائش نے آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کھینچا میں بعد میں آتی ہوں حرم عائش کہہ کر باہر نکل گئی اوکے میں بھی چلتی ہوں زی نے اٹھتے ہوئے کہا آنی کی طبیعت کیسی ہے فرہاد نے پوچھا بس ٹھیک ہے میڈیسنز کے زیرے اثر زیادہ وقت سوئی رہتی ہیں ڈاکٹر نے زی اور امان سے کہا تھا کہ انہیں آزائلم میں ایڈمٹ کروا دو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی مگر زی نہیں مانی جس آنی نے ان دونوں کو ماں بن کر پالا تھا وہ ہرگز انہیں پاگل کھانے نہیں چھوڑ سکتے تھے خیال رکھنا ان کا حرم نے کہا ڈونٹ وری رکھوں گی زی نے مسکرا کر جواب دی اور بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد فرہاد حرم کی طرف بڑھا اس کے اظہار محبت کے بعد حرم کو اس سے شرم آنے لگی تھی وہ پہلے کی طرح ہادی یہ ہادی وہ کی رٹ نہیں لگا پاتی تھی فرہاد نے خاموشی سے وعدہ کرو گی مجھ سے وہ پوچھ رہا تھا جی حرم نے الجھن سے اسے دیکھا وعدہ کرو ہم ساتھ جیئیں گے اور ساتھ مریں گے حرم کا اس کی بات سن کر حیرت سے مو کھل گیا آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں میں نے آنکھیں بڑی کرنے کو نہیں کہا وعدہ کرنے کو کہا ہے پر حادی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا حرم نے فوراں مو بند کیا مجھے کچھ نہیں پتا بس تم وعدہ کرو ہر قدم پر میرے ساتھ رہو گی مرنہ جینا ایک ساتھ ہوگا ہمارا وہ بازد تھا اوکے حرم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تینک یو سو مچ وہ بھی مسکرایا کس لیے میری زندگی میں آنے کے لیے فرہاد نے جواب دیا پتہ ہے ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے کتنا حرم نے یاد کرنا چاہا جون کا مہینہ ہے میڈم ڈیر سال ہونے والا ہے فرہاد نے بتایا ہاں ہماری انیورسلی گزر گئی حرم کو صدمہ لگا جی جب تم شینہ ملک کی وجہ سے مجھ سے ناراض سینہ تب گزر گئی میں سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا آیا بھی تھا تمہارے کمرے میں مگر تم سو گئی تھی فرہاد نے اسے بتایا اور حرم کو وہ رات یاد آگئی جب فرہاد واقعی رات کو اس کے کمرے میں آیا اور وہ جان بوجھ کر سوتی بن گئی تھی چلو ہم نیکسٹ اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے فرہاد نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا اور حرم مسکرا دی ایک بات پوچھوں حرم وہ ہاسپیٹل کلان میں بیٹھی تھی اور رومان اس سے فاصلے پر جی پوچھیں وہ شخص کون تھا جس کا تم نے ڈائری میں ذکر کیا ہے حرم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر چہرہ دوسری طرف کر لیا خیزر نام تھا اس کا حرم نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا بہت چاہتی تھی نا تم اسے وہ پوچھ رہا تھا ہاں وہ اچھے انسان تھے میں انہیں بہت پسند کرتی تھی میں چاہتی تھی کہ میرا ہمسفر ویسا ہی ہو پھر پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے اس کی بات پر رومان چونکا مجھے بہت دکھ ہوا تھا وہ انسان اتنا اچھا تھا کہ جس کا بھی ہوتا وہ خوش قسمت کہلاتا کیا رشتہ تھا تمہارا اس سے میری بیسٹ فرینڈ کا کزن تھا وہ اکثر اس کا ذکر کرتی رہتی تھی اور اس کے بارے میں سن سن کر وہ کب مجھے اچھا لگنے لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا دکھ ہوا جب اس کی منگنی کا پتا چلا میری ایک دو بار بات ہوئی تھی اس انسان سے میں اپنی چاہت کو گناہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی اس لئے پھر کبھی بات نہیں کی بہت ترپی تھی میں کہ وہ کسی اور کا ہو گیا ہے مجھے لگتا تھا کہ اس شخص جیسے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن پھر حادی آئے تب مجھے احساس ہوا کہ حادی جیسا تو وہ بھی نہیں تھا واقعی وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے محبوب ان کی نظروں کے سامنے ہو اسے کیا ہوا تھا جو وہ دنیا چھوڑ گیا کس نے کہا وہ دنیا چھوڑ گیا ہے حرم نے الٹا سوال کیا تھا رومان نے حیرت سے اسے دیکھا تم نے لکھا تھا ڈائری میں اور جیسے بھی کہا تھا وہ میری دنیا سے گیا تھا ریم جب مجھے پتا چلا وہ کسی اور کا ہونے جا رہا ہے میں نے اسے اپنے خیالوں اپنی سوچوں سے نکال دیا اپنی زندگی سے کیعنی وہ زندہ ہے رومان کو حیرت کا جھٹکا لگا جی شادی ہو چکی ہے اس کی کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا یہی کافی ہے ویسے بھی میں اسے پسند کرتی تھی یہ شاید اسے پتا بھی نہیں تھا مجھے لگا تھا کہ شاید میں اسے محبت کرتی ہوں لیکن اب پتا چلا کہ وہ پسندید کی تھی تین ایج کی چاہت تھی محبت کیا ہوتی ہے یہ مجھے اب بتا چلا ہے جب میں نے حادی کو شینہ ملک کے ساتھ دیکھا تو دل جیسے کٹ سا گیا تھا وہ رومان کو اپنا راز بتا رہی تھی انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھول سکتا چاہے اس کی زندگی میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ آ جائیں محبت میں کوئی آخری نہیں ہوتا رہا اور جب آخری مل جاتا ہے تب کوئی پہلا نہیں رہتا خزر پہلا انسان تھا جو میرے دل کو بھایا تھا اور حادی میری آخری چاہت ہے خزر کا مطلب ہوتا ہے رہنما رہنمائی کرنے والا جو کہ حرم کو چاہیے تھا لیکن اللہ نے اسے خزر کی جگہ حادی عطا کیا تھا جو اس کے لئے سب کچھ تھا خدا کے فیصلوں کی سمجھ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے رومان اس کی باتیں گوھر سے سن رہا تھا آپ بھی زی کو اپنا لیں رومان نے ایک شکوے بھری نظر اس پر ڈالی چلیں زی سے شادی مت کریں منار سے تو کر سکتے ہیں نا جیسے خزر نہیں تو حادی سے ہی ویسے ہی اگر نور نہیں تو منار سے ہی حرم نے گہری بات کی تھی اور یہ بات رومان کے دل پہ لگی تھی اسے زی بہت عزیز تھی ہر طرح سے لیکن اسے زی سے کبھی محبت ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا ہاں زی سے نہ ہو شاید لیکن منار اس کی زندگی بن جائے گی یہ آنے والا وقت اسے بتانے والا تھا اسد ایمرجنسی میں لاہور پہنچا تھا نفیسہ تائی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ ہاتھ جن سے وہ تصویر گھما رہی تھی اور زبان جس سے ہورین پر الزام لگا رہی تھی دونوں عزو معذور ہو چکے تھے اسد نے افسوس سے انہیں دیکھا تھا جو ہاسپٹل کے بستر پر بے بسی سے پڑی نظر آ رہی تھی ان کی اس حالت کی ذمہ دار شہرین تھی اس کا آج کل کسی امیر لڑکے سے افیر چل رہا تھا کسی نے اس کی تصویریں جو کچھ اصلی تھی اور کچھ کو برے انداز میں ایڈٹ کیا گیا تھا نیٹ پر ڈال دی تھی نفیصہ تائیہ برداشت نہیں کر پائیں اور بستر سے جا لگیں جیسے شہرین نے ہورین کے ساتھ کیا بلکل ویسا اس کے ساتھ ہوا تھا اور نفیصہ تائیہ نے اس کی خوشیاں چھینی انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی ہورین خود پر لگے الزام کو لے کر خاموشی سے چلی گئی تھی اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور آج اللہ نے انصاف کیا تھا بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے اس لئے ہمیں کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا چاہیے کیونکہ خدا کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اسد تو شہرین کو کچھ بھی نہیں کہہ پایا تھا آفاق تائیہ نے اس لڑکے کا پتہ لگا لیا تھا اس نے شہرین سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا دونوں ماں بیٹی کے کیے کی سزا سب کو بھگتنی پڑ رہی تھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب حمزہ اس کے پاس گیا پانی ملے گا مجھے اس نے حرین سے کہا حرین نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور اس کی طرف بڑھی پانی کا گلاس پکڑانے کے بعد جیسے ہی وہ موڑی حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا حرین ڈر گئی کیا ہوا ڈر گئی ابھی تو تمہاری سزا باقی ہے وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہہ رہا تھا حرین اندر تک لرز گئی اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہوئیں تو کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں مجھ سے پوچھے بینا اس ڈفر سے ملنے کی وہ سپار سے لہجے میں بول رہا تھا جبکہ حرین نظریں جھکائے کھڑی دی بتاؤ نہ چپ کیوں ہو حمزہ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا حرین نے تڑپ کر اسے دیکھا کچھ بھی دے دیں مگر مجھے یہاں سے مت نکالیے گا کیوں کیوں نہ نکالوں میں اپنی امی کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتی حرین نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا مجھے وجہ بسند نہیں آئی کوئی اور وجہ بتاؤ جس سے میں تمہیں اپنی زندگی سے نہ نکالوں وہ ظالم بن رہا تھا حرین خاموش رہی بتاؤ میں دادوں سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ بھی میرے بینا نہیں رہ پائیں گی حرین نے مرے مرے لہجے میں کہا اور حمزہ نے پوچھا اور حرین نے خوش کے لبوں پر زبان پھیری اور دادوں کے پوتے سے نفرت کرتی ہو ہے نا حمزہ کی بات پر حرین نے شکوہ کنا نظروں سے دیکھا جو پہلے ہی حرین کو دیکھ رہا تھا ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے مجھے لگتا ہے تم اسد کو چاہتی ہو اسی کے ساتھ جینا چاہتی ہو ہے نا وہ اس کا پورا پورا امتحان لے رہا تھا جی نہیں الزام مت لگائیں مجھ پر مجھے وہ نہیں پسند اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں واپس ہی نہ آتی آپ کے ساتھ اور ہاں دادوں کا پوتا مجھے پسند آ گیا ہے بہت لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ بھی اصد جیسا ہی ہے حرین نے غصے میں کہا اور اپنا ہاتھ چھڑاتی کچن سے باہر چلی گئی جبکہ پیچھے حمزہ کا کہہ کہہ گنجا تھا وہ اسے تھوڑا اور تنگ کرنا چاہتا تھا اس لئے ظالم بننا لازمی تھا حرم گھر واپس آگئی تھی وہ گھر جو اس کا اور حادی کا تھا اسے اس گھر میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اس کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے کیا دیکھ رہی ہو فرہاد نے اسے گھر کو گھورتے دیکھا تو پوچھا اپنے گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے نا حادی ہاں جب گھر کے مکین پور سکون ہو فرہاد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا حرم ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی اس کے پاؤں میں درد تھا فرہاد نے اس کی تکلیف محسوس کی اور پھر جھک کر اسے اٹھا لیا حادی نیچے اتارے حرم جھیپ گئی کسی کو اقواہ کر کے نہیں لا رہا اپنی بیوی کو اٹھایا ہے اب چپ ہو جاؤ وہ اسے لے کر اندر چلا گیا اور جا کر سوفے پر بٹھا دیا آپا اور شانوں نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا تھا ویلکم بیک بھابی شانوں نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا وہ گاہے بگاہے اسے ہسپٹل میں ملنے آتے رہتے تھے پروفیسر جوزف بھی آئے تھے حرم تھوڑی پریشان تھی اس کے ایکزیم سٹارٹ ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے تھے اور اس کی کوئی تیاری نہیں تھی فکر مت کرو تم پاس ہو جاؤ گی فرہاد نے اس کی سوچ پڑھ لی تھی اور حرم دھیرے سے مسکرا دی امی کا خیال شہدین ٹھیک طریقے سے نہیں رکھ پائے گی تمہیں شادی کرنی ہوگی اصد ایسی لڑکی سے جو امی کو سنبھال سکے سانیہ بھی کہہ رہی تھی اصد خاموشی سے سن رہا تھا کچھ تو بولو یوں خاموش رہنے سے کیا حاصل ہوگا مجھے امی پر بہت غصہ تھا بہت زیادہ انہوں نے مجھ سے میری محبت نہیں زندگی چھینی ہے آپی شاید ہی کوئی بیٹا کسی ماں پر یقین کر پائے گا اگر کسی کو پتا چل جائے کہ ماں ایسا بھی کرتی ہیں کچھ نہیں ہوتا اصد جو ہونا تھا اب ہو گیا امی نے جو کیا ان کی بیٹی کے ساتھ وہی ہوا اب انہیں معاف کر دو اصد خاموش رہا میں نے شادی کا کہا ہے تم سے اس طور میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے آپی جو مجھ سے شادی کر کے امی کو سنبھال سکے خالہ کی بیٹی نے جواب دے دیا ہے شادی سے جس کے لئے امی نے سب کچھ کیا اصد کا لہجہ زخمی تھا ویہاج کی کزر نے بھی انکار کر دیا ہے اس کے مطابق تم بہت شکی اور دکیہ نوسی ہو ثانی آپی کی بات پر اصد نے عذیت سے آنکھیں میچ لیں میرا خیال ہے مجھے عباس چاچو سے بات کرنی چاہیے مگر کس لئے سنہ کے رشتے کے لئے ایک وہی لڑکی ہے جو امی کی خدمت کر سکتی ہے اصد ثانی آپی کی بات سن کر خاموش ہو گیا کیا ہوا کچھ تو بولو میں پہلے خود سنہ سے بات کروں گا جو حرین کے ساتھ ہوا وہ سب جانتی ہے چانے وہ مانے گی بھی یا نہیں اصد نے کہا اور ثانی آپی نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ لان میں بیٹھی تھی خاموش تھی اپنی قسمت پر افسوس کرتی آج سارے ملازم چھٹی پر تھے لان صاف ستھ رہا تھا دادو آگا ہاؤس گئی تھی کچھ دیر بعد حمزہ کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی تھی وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا اندر آؤ تم سے ضروری بات کرنی ہے وہ سپارٹ سے لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا جبکہ حرین کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی چمکی لیکن وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی اصد بات کر رہا ہوں شیزہ اصد نے شیزہ کو کال کی تھی شیزہ کی تیوری چڑھی جی اصد بھائی بولیں سابرہ خاتون اور سائدہ آنٹی ہاؤسپٹل گئی تھی نفیصہ تائی سے ملنے سنا کہاں ہیں اصد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا سنا ادھر ہی ہے بات کرنی ہے آپ نے ہاں ضروری بات کرنی ہے اصد نے جواب دیا اور شیزہ نے موبائل سنا کو پکڑا دیا کیسی ہو سنا جی ٹھیک ہوں سنا نے حیرت سے کہا وہ حیران تھی کہ اصد اس سے بات کرنا کیوں چاہتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ سانیہ آپی اور ابو سائدہ آنٹی سے تمہارے اور میرے رشتے کی بات کرنے والے ہیں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اصد نے گویا دھماکہ کیا اعتراض سنا بڑھ بڑھائی ہاں صاف صاف بتانا آپ نے دیر کر دی ہے میرا اور زین بھائی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے کل منگنی ہے اور بہت جلد شادی شیزہ کا رشتہ تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا تم انکار بھی تو کر سکتی ہو نا میں تمہیں خوش رکھوں گا اپنی ضرورت پر لوگ یاد کرتے ہیں اس دن سے تو کسی کو خیال نہیں آیا تھا میں انکار ہرگز نہیں کرنے والی جہاں میرے پیرنٹس خوش وہاں میں خوش سنا نے دو ٹوک جواب دیا سوچ لو سنا اصد نے آخری بار کہا اگر آپ نے سوچا ہوتا تو آج حرین آپ کے پاس ہوتی سنا نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا تو زی نماز پڑھ رہی تھی رومان اس کے پاس زمین پر دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا تھا وہ زی کو گوھر سے دیکھ رہا تھا وہ کتنے پرسکون انداز میں نماز پڑھ رہی تھی وہ آنی کا بہت خیال رکھتی تھی گھر کے کام میں میڈ کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور یونیورسٹی میں بھی ٹاپ پر تھی وہ یہ سب کرتے بہت گھریلوسی لگتی تھی رومان کو پہلی بار لگا کہ وہ زی نہیں تھی وہ تو منار تھی واقعی منار نور کی جمع زی نے سلام پھیرا وہ اس کے دائیں طرف بیٹھا تھا سلام پھیرنے کے بعد زی نے دعا مانگی تم یہاں زی نے اسے دائیں طرف بیٹھے دیکھ لیا تھا دعا مانگنے کے بعد اس نے رومان سے پوچھا بات کرنی ہے تم سے مجھے نہیں کرنی زی نے غصے سے جواب دیا مجھے کرنی ہے منار رومان نے پہلی بار اسے منار کہا تھا جسے زی کو بہت خواہش دی بولے شادی کرو گی مجھ سے رومان نے گویا دھماکہ کیا زی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں گلاب بھی ہو گئی تھی وہ کچھ دیر پہلے زیبا ممہ سے بات کر کے آیا تھا خوب رویا تھا ممہ دعا کیجئے کا منار مان جائے وہ مان جائے گی رومان زیبا ممہ نے پیار سے کہا تھا بہت زیادتی کی ہے میں نے اس کے ساتھ محبت کرنے والے معاف کرنے کا ذرف رکھتے ہیں ممہ نے اس کا حوصلہ بلند کیا تھا پاکستان میری بہو کو ساتھ لے کر آنا اور میری بہو صرف منار ہونی چاہیے زیبا ممہ نے حکم دیا رومان مسکرا دیا زیبا ممہ نے اسے معاف کر دیا تھا اور رومان کی روح تک سکون اترا تھا نہیں زی نے سپار سے لہجے میں جواب دیا اب کی بار چونکنے کی باری رومان کی تھی اس نے زی کی نیلی آنکھوں میں نمی محسوس کی تھی وہ جائے نماز سے اٹھنے لگی تھی جب رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا بیٹھ جاؤ منار پلیز آج مجھے سن لو وہ بیٹھ گئی مجھے مت ٹھکراو منار پلیز مجھے اپنا لو میں نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ حرم کو زندگی دے دے مجھے کوئی رومان نہیں چاہیے زی نے جواب دیا تم نے مجھے بہت چاہا ہے منار پلیز مجھے اپنا لو مجھے چھپا لو اگر تم نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو میں مر جاؤں گا رومان رو دیا تھا وہ زی کے سامنے رویا تھا زی کی پلکیں بھیگی میں بہت برا ہوں لیکن صرف تم ہو جو مجھے میری برائی سمیت اپنا سکتی ہو اس سے پہلے میں مزید ٹوٹ جاؤں مجھے اپنا لو زی خود پر ضبط نہ کر پائی اور خود بھی رو دی تھی مجھے زی نہیں منار چاہیے وہ منار جس نے مجھ سے پہلے میرے خدا کو پایا ہے وہ لڑکی بہت عظیم ہے پلیز منار میں اب کسی اور کا ہونا نہیں چاہتا حرم کا بھی نہیں میں بس تمہارا ہونا چاہتا ہوں پلیز میری آخری محبت بن جاؤ رومان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا زی سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کیسے اسے ایسے روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی وہ برا کب تھا وہ بہت اچھا تھا تب ہی یونیورسٹی کا ہیرو کہلاتا تھا اس کا دل بہت صاف تھا ہمیشہ سب سے نرم لہجے میں بات کرتا تھا وہ تو آنی نے حرم کے خلاف اتنا سخت بنا دیا تھا جس نے اسے ریم سے عالم شاہ بنا دیا تھا مگر آج وہ واپس لوٹ آیا تھا اب یہ زی پر تھا کہ وہ اسے اپناتی یا نہیں دنیا میں تم وہ واحد لڑکی ہو منار جو مجھے سمیٹ لے گی زی کے ہاتھوں پر اس کے آنسو گر رہے تھے اور زی کے آنسو نے اس کے گالوں کو بھگو دیا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھوں کی ہدھیلیوں میں خود کو تلاش کر رہا تھا تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام ادھار دو کسی اور کو میرے حال سے نہ گرز ہے نہ کوئی واسطہ میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو میں بگڑ گیا ہوں سوار دو رومان نے مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی ہدھیلیوں کو اپنی نمہ اکھوں سے لگایا زی نے حیرانگی سے اس کے لفظوں کو سنا تھا جو اس سے التجاہ کر رہے تھے بتاؤنا منار بنو گینا میری جب جب میں بگڑوں گا مجھے سوارو گینا جب جب میں بکڑوں گا مجھے سمیٹو گینا بولونا منار بولونا ہاں ہاں زی نے مشکل سے اس بات میں سر ہی لائے تھا وہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی اس وقت تو بالکل بھی نہیں جب وہ اسے اس سے مانگ رہا ہو جب وہ اس کا ہونا چاہ رہا ہو زی کے اقرار نے رومان کو پور سکون سا کر دیا تھا اس کی روح جیسے سرشار ہو گئی تھی اور ڈاکٹر سمی نے کہا تھا کہ روح کا سکون دل کی خوشی سے بڑھ کر ہوتا ہے زی مانی یا نہیں رون فونٹر رومان سے پوچھ رہا تھا نہیں رومان نے جواب دیا کیا اس کی اتنی حمد ابھی آ رہا ہوں میں رون تو جیسے تیار بیٹھا تھا کیا کرو گے آگر رومان نے مسکراہت چھپا کر پوچھا وہی جو بیلا کے ساتھ کیا تھا اسے الٹا لٹکاؤں گا تمہارے گھر کی چھت سے رون نے خطرناک سے لہجے میں کہا اور بھائی بلکل بھی نہیں خبردار جو تم نے اسے اب تنگ کیا اب وہ میری منار ہے اپس اب مزہ آئے گا اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں رون کے اندر فوراں دشمنی والے جراسی میں ایکٹیو ہوئے اور رومان کو لگا اس نے میری منار کہہ کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے لیکن اب کیا تھا آپ تو الفاظ مو سے نکل گئے تھے اور ادھر رون ہاسٹل سے نکل گیا تھا دونوں واپس اپنی جگہ پر نہیں جا سکتے تھے جی بولیں حرین نے نظریں چھکائے کہا سامنے حمزہ صوفے پر بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا حرین کی بات پر وہ خاموش رہا حرین نے الجھن سے دیکھا جلدی بولیں حرین نے دوبارہ کہا اگر نہ بولوں تو وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا حرین نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چہرے کا رکھ دوسری طرف کر لیا آپ کی مرضی ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں میں تو ویسے بھی آپ کی ملازم ہوں حرین کا لہجہ آخر میں بھرا گیا تھا اچھا ایسا سمجھتی ہو تم اب کچھ سمجھنے اور سوچنے کا حق تو ایچ ٹی کے پاس ہے میری کیا مجال میں کچھ سمجھوں حرین نے تنز کیا حمزہ نے اپنی مسکراہت ضبط کی اور تم کیا سوچتی ہو میں کچھ نہیں سوچتی میرے بارے میں کیا سوچتی ہو کچھ نہیں غلط تم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کچھ سوچتی ہو میرے بارے میں حرین نے چونک کر اسے دیکھا حمزہ کی آنکھوں میں شرارت تھی بس کر جائیں اور کتنی سزا دیں گے مجھے حرین رو پڑی سوری حرین میں مزاک کر رہا تھا رونا مت حمزہ اس کے رونے پر بکھلایا مجھے تم پر پورا یقین ہے تم بے وفا نہیں ہو بس تمہیں جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا حرین کو اور دکھ ہوا بہت اچھی بات ہے کر لیا تنگ یا ابھی کچھ باقی ہے نہیں اتنا کافی ہے وہ مسکر آیا حرین خاموش رہی میں آسد کی طرح نہیں ہوں یار میں آسد کی طرح ایم پی تھری ایم پی فور یا تھری ڈی نہیں ہوں میں ایچ ٹی ہوں کلیر ورجن مجھ میں سب کچھ صاف نظر آتا ہے حمزہ کی لہجے میں شرارت تھی حرین کو غصے کے باوجود اس کی یہ بات سن کر ہنسی آ گئی تھی اور میں پاگل نہیں ہوں کہ جس کو چاہا ہے جس کو مشکل سے پایا ہو اسے اپنی زندگی سے نکال دوں اور حرین کو اس کی باتوں پر انتہا کا غصہ آ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے وہ اسے صرف تنگ کر رہا تھا وہ بھی جان بوجھ کر اس کی عادی جان نکالی ہوئی تھی تو میں کیا کروں دیکھتے رہیں بیٹھ کر خود کا کلیر ورجن حرین غصے سے کہتی چلی گئی جبکہ حمزہ مسکرہ دیا تھا دونوں ٹیڑے تھے انہوں نے ایسے ہی زندگی گزارنی تھی حرم ایک مہینے بعد یونیورسٹری گئی تھی سب نے اس کا ویلکم کیا تھا وہ وہی جوتے پہن کر آئی تھی جو فرہاد نے اسے فرسٹ ٹائم لا کر دیئے تھے جن میں سے ایک رون لے گیا تھا لیکن صد شکر کہ وہ جوتہ رون اس باکس میں ڈال کر حرم کو واپس کر گیا تھا وہ بھی بینہ پیسوں کے حرم نے تو اتنے دنوں تک وہ باکس ہی نہیں کھولا اسے ڈر تھا کہ واقعی اگر اس باکس میں سامپ بچھو یا کوئی زہریلی چیز نکل آئی تو کافی دنوں بعد جب اسے لگا کہ اندر جو بھی زہریلہ کیڑا ہے وہ مر چکا ہوگا تب اس نے وہ باکس کھولا لیکن اندر اپنا جوتہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی مطلب ٹام نے اس کا جوتہ نہیں چلایا تھا بلکہ رون نے اس جیسا کوئی دوسرا جوتہ دیا تھا حرم کو خوشی ہوئی ہیلو لٹل لیڈی رون جن کی طرح نمودار ہوا شکر ہے تم واپس آگئی ہو اب میرا دل لگ جائے گا رون نے آنکھ دبا کر کہا رون اب تو تم مجھے لٹل لیڈی کہنا بند کرو حرم نے غصے سے کہا تمہیں غصہ کس بات پر آتا ہے لٹل کہنے پر یا لیڈی کہنے پر رون نے پوچھنے کے بعد چھت پھار کہہ کہا لگایا حرم نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بتاؤ نا لمبے بالوں والے جن تم روما کو کب چھوڑ کر جاؤ گے لمبے بالوں والا دون کہو تو چلے گا جن مت کہو رون نے جواب دیا کیوں جن سے ڈر لگتا ہے حرم نے پوچھا نہیں وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے البتہ تم جن سے پوچھ سکتی ہو کہ اسے رونل اور فرون دیڈون سے ڈر تو نہیں لگتا وہ اتراہ کر کہہ رہا تھا ہاں شکل دیکھی ہے اپنی حرم نے تنس کیا اسی شکل کو ایک نظر دیکھنے کے لیے روما کی ساری لڑکیاں لائن میں لگ سکتی ہیں یونیورسٹی کی لڑکیاں لیکچرز چھوڑ سکتی ہیں اور تم جیسی لٹل لیڈی آرٹوگراف کے لیے میرے سامنے اپنی بک پھیلا سکتی ہے حرم نے حیرت سے اسے دیکھا کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا پہلے جاؤ خود اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر آؤ حرم کون سا کم تھی تم دیکھنا میں کیسے یونیورسٹی کی ساری لڑکیوں کو یہاں اسی جگہ پر اکٹھا کرتا ہوں وہ سیٹی بجاتا کلا بازیاں کھاتا آگے بڑھ گیا جبکہ حرم بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی یونیورسٹی کے گارڈن میں سٹوڈنٹس کا کافی حجوم تھا حرم آرش کے ساتھ گارڈن کی طرف بڑھ گئی کیونکہ پاس سے گزرتی چینگ نے اسے خبر دی تھی کہ گارڈن میں کچھ سپیشل ہونے جا رہا ہے حرم جب وہاں پہنچی تو منظر ہی الگ تھا رومان گارڈن کے درمیان میں گرین اور وائٹ ٹائلوں کے بنے فرش پر کھڑا تھا چاروں طرف سبز پودھیں آنکھوں کو تھنڈک بخش رہے تھے گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں نہیں سوری آپ کیسے جان سکتے ہیں جیمی نے گڑ بڑھا کر اپنی ہی بات کا جواب دیا آج یہاں یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت لڑکا نہیں نہیں رہون سے تھوڑا کم خوبصورت لڑکا یونیورسٹی کی سب سے ذہین لڑکی کو پرپوز کرنے والا ہے جیمی رپورٹر کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا سٹوڈنٹس نے شور مچایا تو گائز گیس کریں وہ لڑکی کون ہے سب نے رومان کو دیکھا جب اسکرا کر حرم کو دیکھ رہا تھا اور حرم نے اسے بیسٹ آف لگ کہا زی سٹوڈنٹس نے زی کا نام پکارا رانگ آنسر وہ زی نہیں ہے جیمی نے رول کی ہوئی بک جو کہ اپنی طرف سے مائک بنایا ہوا تھا اس میں کہا سٹوڈنٹس چونک گئے زی نہیں تو پھر کون ہے وہ سب حیران تھے وہاں صرف دو لوگ پرسکون تھے ایک حرم اور دوسرا رومان وہ کون ہے یہ حرم بتائے گی جیمی نے کہا اور حرم اب دونوں کی طرف بڑھی آس پاس سٹوڈنٹس نے گول دائرہ بنایا ہوا تھا وہ رومان کی سب سے دلکش اس یونیورسٹی کی سب سے ذہین اور ہر لڑکے کے دل کی دھڑکن ہے وہ میری پیاری دوست ہے بہن جیسی وہ نرم مزاج کی ہے شفاف مسکراہٹ والی رومان دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے کہ وہ اسے ملنے جا رہی ہے لیکن وہ ہے کون سٹوڈنٹس کے حجوم نے پوچھا منار روشنیوں کا مرکز محبتوں کی باسی میری پیاری منار حرم کے پکارنے پر ایک طرف حل چل سی ہوئی وہ آ رہی تھی سٹوڈنٹس نے سائٹ پر ہوتے ہوئے اسے درمیان سے گزرنے کی جگہ دی وہ گرین اور وائٹ ڈریس میں وہ پروکار سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی جنہیں وہ سب سے زیادہ چاہتی تھی ایک رومان اور دوسری حرم وائو سٹوڈنٹس نے ایک بار پھر زبردست شور مچایا تھا رومان اسے پرپوس کرنے جا رہا تھا سب کے سامنے ایک پل کے لئے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا جب اس نے حرم کو دیکھا پھر اس نے اپنی نظریں زی پر جما دے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی ایک طرف رومان کھڑا تھا جبکہ دوسری طرف وہ دونوں کمان ریم جلدی کرو وہ سارے اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے رومان نے گہری سانسلے اور ایک قدم آگے بڑھایا کمان ریم ہری اپ وہ مسکرائے اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر زی کے سامنے بیٹھا بیلہ کے مطابق سات جنموں تک عرش کے مطابق دنیا کے ہر کونے تک واسے کے مطابق مصر سے روم تک جیمی کے مطابق ہاسٹل سے یونیورسٹی تک ڈیریک کے مطابق گراؤنڈ سے لائبریری تک ہادی کے مطابق مرنے سے جینے تک اور حرم کے مطابق عالم ارواح آخرت اور اس کے بعد کی زندگی تک کیا تم میرا ساتھ دوگی میس منار کیا تم میری بنوگی کیا تم مجھ سے شادی کروگی سٹوڈنٹس جو کہ دم سادے اس سے سن رہے تھے اس کے آخری فکرے پر انہوں نے زبردت شور مچایا ہاں زی نے مسکرا کر نرم آنکھوں سے اپنا ہاتھ رومان کی طرف پڑھایا اتنی جلدی کیا ہے حرم نے زی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا زی اور رومان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا سٹیم پیپر لائے جائے حرم نے انچی آواز میں کہا تب ہی شالے کاغذ ہاتھ میں پکڑ کر ان کی طرف بڑھی پہلے اس پر سائن کریں آپ حرم نے وہ کاغذ رومان کی طرف بڑھایا جسے اس نے الجن سے پکڑ لیا یہ کیا ہے وہ پوچھ رہا تھا پڑھ کر سائن کریں پھر منار ہاں کرے گی حرم نے دو ٹوک لہجے میں کہا رومان نے اچھمبے سے اس کاغذ کو دیکھا جس پر رولز لکھے تھے جو رومان کو شادی کے بعد فالو کرنے تھے مسٹر رومان شاہ آپ وعدہ کریں کہ منار کو ہمیشہ خوش رکھیں گے پہلا رول منار کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے کوئی آنسو آیا تو آپ کو ٹکلا ہونا پڑے گا رومان نے حیرت سے حرم کی طرف دیکھا اتنی اردو اسے بھی نہیں آتی تھی یہ تو پھر پنجابی کا لفظ تھا تکلا کیا ہوتا ہے رومان کے پوچھنے پر جب حرم نے بتایا تو سٹوڈنٹس ہاں ساز کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے بولے منظور ہے حرم نے پوچھا جیسا آپ کا حکم وہ مسکرا دیا شادی کے بعد برطن اور کپڑے آپ دھویا کریں گے رومان نے پڑھنے کے بعد تڑپ کر زی کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا دی تھی یہ کیسا رول ہے میڈ ہوگی نا کام کرنے کے لئے رومان نے جواب دیا جو بھی ہو ہمیں رومان والوں پر ذرا بھروسہ نہیں حرم نے صاف صاف کہا رومان نے پھر مدد کے لئے زی کی طرف دیکھا اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے منظور ہے رومان نے پوری یونیورسٹی کے سامنے کہا شادی کے بعد بچے دو ہی ہوں گے اگر زیادہ ہوئے تو ہم نے ڈیوارس لے لینی ہے یہ رول پڑھنے کے بعد رومان کا چہرہ اتنا ظلم کس لئے کیا جا رہا ہے مجھ پر کیا پوچھ سکتا ہوں میں رومان نے رونے والا مو بنایا شادی کرنی ہے آپ نے یا نہیں حرم نے پوچھا کرنی تو ہے مگر مجھے لگتے تم لوگ مجھے کرنے نہیں دو گے ویسے یہ رول کس نے ایڈ کیا تھا رومان کو غصہ آیا رون دی ڈون نواز سے کے مو سے فسلا وہ کمینہ ہے کدھر رومان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا بولے منظور ہے حرم مسکرہ کر پوچھ رہی تھی رومان نے زی اور حرم کو ہنستے دیکھا وہ دونوں خوش تھیں تو وہ انکار کیسے کر سکتا تھا جی منظور ہے بچوں کا ناشتہ ان کا ٹیفن انہیں سکول چھوڑنا وہاں سے لانا اور سکول کے لیے تیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی جیسے ہی رومان نے رول پڑھا اسے مزید رونا آیا رحم فس گیا سٹوڈنٹس میں سے کسی نے کہا اور کہہ کہہ لگایا رحم کرو مجھ پر رومان نے حرم سے کہا اور بس اب میں کچھ وعدے لے لوں زی آگے بڑھی وہ رومان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی وعدہ کریں کہ ہر مسئیبت ہر پریشانی میں آپ مجھے یاد رکھیں گے وہ تم سے آپ پر آگئی تھی چاہے ساتھ سمندروں کے سفر پر جائیں یا آسمانوں کے آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے سی رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی اپنی ذات کو کبھی مجھ سے الگ نہیں کریں گے اور رومان مسکرا دیا مجھے سب کچھ منظور ہے بتاؤ کہاں سائن کرنے ہیں وہ پوچھ رہا تھا حرم نے کاغذ پر اشارہ کیا تو رومان نے اس پر سائن کر دی جسے حرم نے واپس لے لیا اب وہ پاکٹ سے کچھ نکال رہا تھا ایک مخملی ڈیبیا جسے رومان نے کھولا تو سامنے خوبصورت قیمتی سی رنگ جگمک کر رہی دی ابھی وہ رنگ نکال کر زی کی طرف بڑھا آنے لگا تھا کہ کوئی آندھی طوفان کی سپیڈ سے آیا اور رومان کے ہاتھ سے رنگ چھین کر لے گیا کافی فاصلے پر جا کر وہ رکا لمبے بالوں نے ایک جھٹکا کھایا بھول گئے آج میری ٹرن ہے رون کہہ کر سپیڈ مار چکا تھا رون رنگ واپس دو سب سے پہلے رومان اس کے پیچھے بھاگا اور پھر زی ان کے پیچھے پوری یونیورسٹی تھی اللہ جانے وہ زی کی ہونے والی رنگ کے ساتھ کیا کرنے والا تھا رون ٹریوی فاؤنٹین کی طرف جانے والی ٹرین میں بیٹھ چکا تھا رومان ابھی اس سے کافی پیچھے تھا وہ ٹریوی فاؤنٹین پہنچ چکا تھا پندرہ منٹ بعد رومان وہاں پہنچا تھا رون یار رنگ دو ہرگز نہیں پلیز اگر تم نے زیادہ منت کی تو میں رنگ فاؤنٹین میں پھینک دوں گا رون نے وارننگ دی وقفے وقفے سے وہاں کافی سٹورنٹس جمع ہو گئے تھے رون رنگ دے دو پلیز زی کی جان اٹکی تھی ہرگز نہیں وہ خباست سے مسکر آیا رون پلیز سارے سٹورنٹس اس کی منتیں کر رہے تھے ایک شرط پر رون نے کچھ سوچنے کے بعد کہا ہاں بولو رومان نے پوچھا اوکے رون چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا رومان اسے سن کر مسکر آ دیا تھا اوکے رومان مسکر آ دیا اور پھر رون نے رنگ واپس کر دی رومان نے ٹریوی فاؤنٹین پر بہت سارے ٹورسٹ کے سامنے اپنی مینار کو رنگ پہنائی وہ ان کے لئے ایک یادگار اور خوبصورت لمحہ تھا ایک ٹریوی ریسٹ نے اس کی تصویریں بھی بنائی تھی انہوں نے ایک خوبصورت جوڑے کو ایک رشتے میں بندھتے دیکھا تھا حرم نے زی کو گلے لگایا تھا شکریہ رومان حرم نے مسکر آ کر کہا جس نے زی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے میں حرم کی مدد کی رومان کی تلسماتی فاؤنٹین پر جہاں زی نے کئی ویشز مانگی تھی آج ایک تلسماتی جوڑے کو رومان نے خوش آمدید کہا تھا وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی آئینہ اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا وہ گلے میں نیکلس باندھ رہی تھی مگر وہ پیچھے سے بند نہیں ہو پا رہا تھا حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کی مشکلہ آسان کی اور خود نیکلس کی حق بند کرنے لگا ایک بات کہوں حرین نے کہا ہم بولو حمزہ نے گمبیر لہجے سے کہا میں لاہور جانا چاہتی ہوں ابو اور نفیصہ تائی سے ملنے حرین نے جھجکتے ہوئے کہا حمزہ کے جہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا تھا حرین آئینے میں اس کے تاثرات چیک کر رہی تھی کب جانا ہے حق باندھنے کے بعد حمزہ نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا جب آپ فارغ ہوں تب ایک دو دن میں چلتے ہیں ابھی ہم ڈینر پر چلیں حمزہ نے مسکرا کر پوچھا جی تینک یو سو مچ حرین مسکرا دی اور حمزہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر رہ کیا تھا جو لاہور جانے کے نام پر چمک اٹھا اس کا گھر تھا وہاں جہاں وہ بچپن سے رہی تھی اور حمزہ کو اس کی خوشی بہت عزیز تھی کیا آپ مجھے تلاوت سنا سکتے ہیں میرا دل کر رہا ہے عرش نے مائک کو میسج کیا تھا عرش کا بہت دل کر رہا تھا کہ وہ ایک بار مائک سے تلاوت سنیں میں کر رہا تھا جب عرش نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اس کے سر میں عجیب سا درد تھا کافی دیر گزر گئی لیکن مائک کا کوئی جواب نہیں آیا تھا عرش کے دل کو کچھ ہوا محبت نے اسے کتنا بے بس کر دیا تھا کہ وہ اس شخص کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھی وہ نم آنکھوں سے لیٹ گئی شالے اور سانگز سو چکی تھی کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر بیل ہوئی عرش نے دیکھا تو مائک کی کال تھی عرش نے بے یقینی سے فون کو دیکھا اور پھر کافتے ہاتھوں سے فون اٹھایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرش نے زندگی میں پہلی بار کسی سے پورا سلام کیا تھا محبوب نیک ہو تو انسان صدرنے لگتا ہے وَعَلَيْكُمْ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا گیا کس سورہ کی تلاوت سناؤں میں آپ کو وہ پوچھ رہا تھا جو آپ کو زیادہ پسند ہو عرش نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا بسم اللہ پڑھنے کے بعد مائک نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی تھی عرش کسی ٹرانس کے زیرہ سر سنتی رہی تھی اس کے سر کا درد جاتا رہا جانے وہ کب سو گئی اسے خود پتہ نہیں چلا صبح وہ اٹھی تو آدھا گھنٹہ کال چلنے کے بعد بند ہو چکی تھی آئندہ تلاوت سننی ہو تو نیٹ سے سن لیجئے گا میں مصروف ہوتا ہوں مائک کا میسج دیکھ کر عرش کا دل کٹسا گیا اس کی آنکھوں میں نمی چمکی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا بیلا آگئی ہے حرم عرش نے حرم کب بتایا بیلا انڈیا گئی تھی اس کے بھائی کی شادی تھی یہ خبر پاس سے گزرتے رون کے ایک چیلے نے سن لی تھی اور وہ رون تک پہنچ بھی چکی تھی رون کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی ہاں چھٹی کے بعد چلتے ہیں ویسے بھی کچھ دیر بعد ہم فری ہو جائیں گے پھر اس کے اپارٹمنٹ چلتے ہیں حرم نے جواب دیا بیلا انڈیا میں تھی جب رون نے اسے کال گی تم روم کب واپس آ رہی ہو میری مرضی جب مرضی آؤں سوچ لو کیوں کس بات کے لیے سوچوں تم آ رہی ہو واپس یا میں انڈیا آ جاؤں رون کی بات سن کر بیلا کے رنگ اڑے اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ تپک بھی سکتا تھا جلد آ رہی ہوں بیلا نے کہہ کر فون بند کر دیا اور رون کے چہرے پر شرارتی مسکراہت پھیل گئی تھی کہاں جا رہی ہو تم دونوں رون نے عرش اور حرم سے پوچھا تم سے مطلب حرم نے تڑک کر جواب دیا اچھا بیلا کے گھر جا رہی ہو جی عرش نے فوراں جواب دیا وہ رون سے کوئی پنگا نہیں چاہتی تھی میں بھی چلو رون نے جان بوجھ کر پوچھا بلکل بھی رہی رون کی توقع کے این مطابق حرم نے جواب دیا اور کہ وہ پورا اثرار سا مسکراہتا باہر نکل گیا تب ہی واسے حرم اور عرش کی طرف بڑھا اس کے ہاتھ میں دو کپ تھے چائے کے کپ اس نے دونوں کو ایک ایک دے دیا حرم اور عرش نے چائے پھی اور پھر یونیورسٹی سے باہر نکل آئیں وہ دونوں بیلا کے اپارٹمنٹ جانے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی تھی کچھ سیکنڈ بعد ٹرین آگئی اور دونوں اس میں بیٹھ گئی تھی کچھ منٹ گزے تھے جب حرم کو گنودگی سے محسوس ہوئی عرش حرم نے اسے پکارا ہاں عرش نے دھیمے لہجے میں کہا مجھے نیند آ رہی ہے مجھے بھی عرش نے جواب دیا حرم نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں اس نے پوری حمد جمع کر کے آنکھیں کھولی اسے ٹرین میں روح نظر آیا وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا ہیپی جنی لٹل لیڈی وہ خباسے سے مسکرا کر کہتا چلا گیا اس کے بعد حرم کی آنکھیں بند ہو گئیں حرم کی آنکھ کھولی تو اسے عجیب سا محسوس ہوا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا حرم نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی اچانک اسے رون کا چہرہ یاد آیا وہ ہر بڑھا کر اٹھ پیٹھی عرش اٹھو اٹھو حرم نے جنجوڑ کر عرش کو اٹھایا وہ بھی اٹھ گئی ٹرین ایک جگہ پر کھڑی تھی باہر اندھیرہ چھایا تھا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں عرش نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا مجھے نہیں پتا حرم نے پریشانی سے جواب دیا وہ دونوں حواس باختہ سے اس نئے شہر کو دیکھ رہی تھی ہم سو کیسے گئے تھے عرش نے پوچھا رون کا منحوس کارنامہ اب ہم کیا کریں عرش نے بقاعدہ رونا شروع کر دیا حرم کی خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچھے تم رو مت مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے حرم نے عرش سے کہا حرم کچھ سوچ رہی تھی فرہاد کی کال تھی ہیلو ہادی کہاں ہو تم فرہاد کے رہجے میں پریشانی تھی پتہ نہیں ہادی ہم کہاں ہیں حرم نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا فرہاد نے شاید اب اس کی لوکیشن چیک کی تھی اکیلی ہو تم فرہاد کو اس کی فکر ہو رہی تھی نہیں عرش بھی ہے ٹھیک ہے تم لوگ وہیں رکنا میں آتا ہوں فرہاد نے کہتے ہوئے فون بند کیا اور وہ دونوں ایک طرف دبک کر بیٹھ گئی رون تم مر جاؤ کمینے منحوس عرش نے پہلی بار آج اسے گالیاں دی تھی ایک ینٹے بعد فرہاد انہیں لینے وہاں پہنچا تھا اب وہ ہسٹل کے کمرے میں بیٹھے اسے گالیوں سے نواز رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی واسر نے انہیں جو چائے لاکر دی تھی اس میں کچھ ملا دیا گیا تھا اور یہ کام رون کا ہی تھا کچھ نہیں ہوتا عرش سو جاؤ بھول جاؤ اس واقعے کو شالے نے اسے لٹاتے ہوئے کہا وہ بیچاری اتنا ڈر گئی تھی کہ فرہاد کے آنے تک روتی رہی تھی عجیب عجیب سے لوگ وہاں انہیں گھورتے رہے تھے ایک دو نے تو پاس آ کر بدتمیزی بھی کی تھی وہ تو شکر تھا فرہاد اسی وقت وہاں پہنچ گیا تھا ورنہ وہ دونوں آج اللہ کو پیاری ہو جاتی سو جاؤ چینگ نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا اور عرش سسکیاں لیتے ہوئے لیٹ گئی تھی مسجد پہ خوب گہمہ گہمی تھی یونیورسٹی کے کافی سٹوڈنٹس وہاں نظر آ رہے تھے حرم نے مسکرا کر مسجد کو دیکھا تھا اس مسجد سے اس کا عجیب سا رشتہ جڑ گیا تھا جلدی کرو بارش آنے والی ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے فرہاد نے کہا منار اور رومان آ گئے ہیں عرش نے پاس آ کر کہا مسجد میں خوب روشنی کی گئی تھی خوبصورت مسجد مزید خوبصورت لگ رہی تھی آج منار اور رومان کا نکاح تھا اس مسجد میں جہاں زی مسلمان ہوئی تھی رون اور باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ دونوں مسجد کے اندر چلے گئے تھے حرم مسکرا کر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں عیش پیٹھی تھی سمان کے دائیں طرف جب وہ نماز پڑھ رہا تھا یہاں کیا کر رہی ہو اندر چلو بارش ہو رہی ہے مائک نے کہا اور اندر چلا گیا مگر حرم کہیں کھو گئی تھی تقدیر نے وقت کے پنے پیچھے پلٹے تھے اسے عیش اور سمان صاف نظر آ رہے تھے حرم چلتی ہوئی اس جگہ پر چلی گئی اور وہاں بیٹھ گئی وہ ان دونوں کو محسوس کر رہی تھی حرم یہاں کیا کر رہی ہو پاگل بارش ہو رہی ہے فرہاد اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر برامدے میں لے گیا حرم اچانک اسے پیچھے سے منار نے پکارا حرم جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی حرم ہوش میں آؤ اور فرہاد نے اسے پکڑ کر جنجوڑا وہ چونک کر وقت کے اثر سے باہر نکلی کیا ہوا ہے تمہیں فرہاد نے پوچھا میں ٹھیک ہوں حادی حرم نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا اور پھر منار کی طرف دیکھا وہ خوبصورت سفید انارکلی فراغ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی تم ٹھیک ہو منار نے حرم سے پوچھا ہاں میں ٹھیک ہوں وہ مسکرائی چلیں اندر وہ حرم کو بلا رہی تھی اور حرم اسبات میں سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی اور فرہاد کچھ سوچتے ہوئے رومان کے پاس چلا گیا سب کچھ تیار ہے بابا جی فرہاد نے بتایا تو نکاح کی تقریب شروع کی جائے بابا جی نے پوچھا فرہاد نے رومان کی طرف دیکھا اور پھر سر اسبات میں ہلا دیا رومان کی خوبصورت برستی بارش میں ان دونوں کا نکاح ہوا رومان کے نکاح پیپر پر سائن کرتے وقت ہلکے سے ہاتھ کانپے تھے اور پھر وہ خود پر ضبط کرتا منار کو قبول کر کے پیپر سائن کر گیا خوبصورت موسم تلس ماتی شہر اور رومان منار کا نکاح اس سے اچھا دن حرم کے لئے کیا ہو سکتا تھا منار نے نم آنکھوں سے حرم کو گلے لگایا شکریہ اگر تم نہ ہوتی تو رومان مجھے کبھی نہ ملتا وہ تمہارا تھا تمہارے لئے بنا تھا تمہیں ہی ملنا تھا حرم نے جواب دیا آج درویش کی کہی ہوئی بات سچ ہو رہی تھی جی نے اپنے رہنما کی انگلی پکڑی وہ جی سے منار بنی اور پھر اس نے اپنے ہمسفر کو بھی پا لیا اگر وہ حرم کو نہ ڈھونٹی تو شاید کبھی رومان اسے نہ ملتا اندر سب ان دونوں سے مل رہے تھے اور انہیں مبارک بات دے رہے تھے تم تو فس کے ساری عمر کے لئے رون نے رومان کو بھینچتے ہوئے کہا حرم مسجد کی دودھیا روشنی میں برامدے میں کھڑی موتیوں کی طرح چمکتی بارش کو دیکھ رہی تھی آج تمہارا خواب پورا ہوا اچانک بابا جی نے حرم کو مخاطب کیا حرم نے رومان کی زندگی میں بڑھتے کفر کے سائیوں کو دور کیا تھا اس نے زی مسٹر اور میسس ویلیم کو اندھیروں کی دنیا سے نکالا تھا اس نے روما میں روشنی کی تھی اپنی محبت سے وہ ہمیشہ کہتی تھی محبت فاتح عالم محبت ہر چیز کو فتح کرتی ہے جانتی ہوں بابا جی حرم مسکرائی خدا تمہیں خوش رکھے صدا بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اچانک حرم کی نظر اندر کی طرف اٹھی جہاں رومان اسے ہی دیکھ رہا تھا حرم مسکرادی اور وہ بھی مسکرادی اندر چلا گیا عرش اور مائک دونوں وہاں پر موجود تھے مگر مجال ہے جو عرش نے ایک نظر بھی مائک کو دیکھا ہو اس کی میسیج نے عرش کو بہت دکھ پہنچایا تھا وہ اب مزید اپنی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی تھی مائک کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گیا میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا رومان نے منار کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا وہ صرف مسکرادی سج کہتے ہیں نکاح کا بندن بہت ہی انوکھا اور مضبوط ہوتا ہے رومان کو اپنے دل میں منار کے لیے ایک الگ سی جگہ محسوس ہو رہی تھی بارش بند ہو چکی تھی فرہاد باہر گاڑیوں کو دیکھنے آیا تھا اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ رون تھا جو نیچے جھکا ہوا تھا رون تم یہاں کیا کر رہے ہو فرہاد نے پوچھا رون نے چونک کر فرہاد کو دیکھا اور پھر مو پر ہاتھ رکھ لیا اسے ایک عبقائی آئی تھی اور ساتھی مو سے تھوڑا سا خون نکلا تھا یہ کیا ہوا فرہاد پریشانی سے اس کی طرف بڑھا کچھ نہیں وہ تھوڑا سا گلہ خراب ہے اس لیے ٹانسلز ہو گئے تھے ان سے بلیڈ نکلتا ہے وہ کہتا ہوا اندر بڑھ گیا جبکہ فرہاد سوچ رہا تھا کہ مو سے خون نکلنے کی سمجھ آتی ہے لیکن ناک سے وہ سوچتا رہا اور پھر خود بھی اندر بڑھ گیا تو مجھے حرم کا بھولنے کا تو نہیں کہو گی نا وہ لوگ واپس آ چکے تھے رومان اب منار سے پوچھ رہا تھا ہرگز نہیں میں چاہتی ہوں آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں وہ ہماری رہنما ہے رومان ہم دونوں کو اس سے بے انتہا پیار کرنا چاہیے وہ مسکر آ کر کہتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور رومان نے ایک گہری سانس لی اس نے بھی حرم کی طرح اپنے دل میں ایک گھر بنایا تھا اس گھر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ نہیں تھا بس ایک کھڑکی تھی وہ کھڑکی بھی بند تھی جس طرح حرم نے خزر کی چاہت کو جب بھی وہ اسے یاد آتی وہ اس کھڑکی کو کھول کر اس کے دل کے قبلستان سے پھول چنتی حرم کو دیکھ لیتا اور پھر مسکرا کر اسے بند کر دیتا تھا اب تو ساری عمر ایسے ہی گزرنی تھی مدر مارگریٹ اور فادر کی کہی گئی بات پوری ہو گئی تھی رومان کی شادی مسلم لڑکی سے ہوئی تھی اور زی نے راہ حق کو پا لیا تھا اور محبتیں کبھی نہیں مرتی بس ایک رشتے سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہیں ایک ہفتہ رہ گیا تھا حرم کے فائنل پیپرز میں یہ ان کا تیسرا سمیسٹر تھا البتہ رومان اور منار کا یہ آخری سمیسٹر تھا پیپرز کے بعد ان کا ریسیپشن کا فنکشن تھا اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان جانا تھا زیبا ماما کے پاس سارے سٹوڈنٹس پڑھائی میں لگے ہوئے تھے رون گارڈن میں پہنچ گیا تھا اور پڑھائی کرتے سٹوڈنٹس کو تنگ کرنے والا تھا اس کی نظر ایک درخت کے پیچھے چھپی بیلا پر پڑی تھی وہ چپکے سے اس کی طرف بڑھا اور کتاب اس کے ہاتھ سے پکڑ لی وہ رٹے لگانے میں اس قدر مگن تھی کہ اسے رون کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا رون میری بک وہ چلائی اس بار کمپیٹیشن بیلا اور شالے کا تھا دونوں میں جس کی پرسنٹیج زیادہ ہوتی وہ وینر ہوتا لے لو وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا بیلا اس کے پیچھے بھاگی ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ رون کو عجیب سا احساس ہوا اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ کوشش کرنے کے باوجود چل نہیں سکا اس نے پوری حمد جمع کر کے آنکھیں کھولیں اور اردگرد کی چیزوں کو دیکھا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا رون نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ناک پر رکھا اور پھر دیکھا تو وہ خون سے تر تھا اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اسے زور کا چکر آیا وہ چلا کر اس کی طرف بھاگی مگر تب تک رون آنکھیں بند کر چکا تھا ایک بار پھر یونیورسٹی ہاسپیٹل میں موجود تھی رون کو برین ٹیومر تھا سٹوڈینٹس کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے وہ جو سب کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا وہ اپنے اندر اتنی بڑی بیماری چھپائے پھرتا رہا کیا تم جانتے تھے ریم کی اسے بیلا نے رومان سے پوچھا وہ کتنی دیر ہوتی رہی تھی رون نے اسے سب سے زیادہ تنگ کیا تھا اور بیلا کو اب فیل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے نزدیک کتنا اہم ہو گیا تھا ہاں رومان نے ایک لفظی جواب دیا ہر ماہ کے آخر پر رون دیڈون اکیے دو دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا وہ اپنے علاج کے لیے جاتا تھا رون اور رومان کی دشمنی سب کے سامنے تھی مگر ان کی دوستی کا زیادہ لوگوں کو وہ نہیں پتا تھا وہ دونوں ہر رات چاہے جیسا بھی موسم ہو جیسے بھی حالات ہوں رومان کی شرق پر اپنی مقصود جگہ پر بیٹھ کر ایک کاکٹیل شیئر کرتے تھے وہ دونوں دن بھر کی روٹین پر اور جو جو ہوتا تھا اس پر فنی تفسرے کرتے تھے رون رومان کے ساتھ بچپن سے تھا زی کا سکول دوسرا تھا اور پھر وہ کالیج میں ان کے ساتھ ہو گئی تھی رومان کو حرم پسند آنے لگی تھی یہ بات سب سے پہلے رون نے جان لی تھی وہ اسے کتنا چاہتا تھا یہ صرف رون جانتا تھا جس دن حرم کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ رون کے گلے لگ کر کتنا رویا تھا یہ صرف رون جانتا تھا رون اگر دن کی اس سٹوڈنٹ کے ساتھ گڑبر کرنے والا ہوتا یہ صرف رومان جانتا تھا رومان کے پاس ماں نہیں تھی دنیا کی نظروں میں وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا مگر حقیقت میں وہ ان سے کتنا پیار کرتا تھا یہ صرف رون جانتا تھا رون کی مسکراہت سے رومان سمجھ جاتا تھا کہ وہ کچھ گڑبر کرنے والا ہے اس نے زی کو بہت تنگ کیا لیکن رومان نے کبھی رون سے کچھ نہیں کہا اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اب ٹھیک ہو رہا ہے رومان نے نم آکھوں سے کہا اور بیلا خود پر ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی رون کا کیس فرہاد کے پاس تھا ٹیومر بہت خطرناک ہے جلد ہی آپریشن کرنا پڑے گا لیکن چانس بہت کم ہے کہ وہ بچ سکتا ہے باقی زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں فرہاد نے ایک کمرے میں موجود رومان منار بیلا حرم اور باقی سٹوڈنٹ سے کہا کب تک آپریشن کرنا ہوگا رومان نے پوچھا بہت جلد فرہاد نے جواب دیا کچھ بھی ہو جائے حادی رون کو کچھ نہیں ہونا چاہیے حرم نے کہا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے فرہاد نے امید دلائی اور پھر دو دن بعد اس کا آپریشن کیا گیا آپریشن انتہائی خطرناک اور بڑا تھا فرہاد کی کریئر کا یہ سب سے بڑا آپریشن تھا باقی ڈاکٹرز کو ایک پرسنٹ بھی امید نہیں تھی کہ فرہاد کامیاب ہوگا لیکن فرہاد نے آپریشن کیا اور وہ کامیاب بھی ہوا پوری یونیورسٹی میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ رون بچ گیا تھا سٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے تھے جیسے ہی پیپر ختم ہوتے سٹوڈنٹس ہاسپٹل آ جاتے تھے رون بیٹ پر لیٹے لیٹے بھی شرارتیں کرنے اور نرسوں پر فکرے کرنے سے کسنے سے باز نہیں آتا تھا کچھ ہی دنوں میں سارا ہاسپٹل اسے جاننے لگا تھا خاص طور پر نرسیں تینک یو سو مچ حادی تمہاری وجہ سے مجھے میرا دوست واپس مل گیا رومان نے فرہاد کی گلے لگتے ہوئے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے شیفہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے فرہاد نے مسکرا کر جواب دیا تو رومان نے اس بات میں سر ہلا دیا مائک تم نے بتایا نہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس کا حرم ذکر کر رہی تھی میسٹر ویلیم نے پوچھا مائک کا ناشتہ کرتا ہاتھ رک گیا کوئی نہیں انکل وہ مزاک کر رہی تھی کیا سچ میں میسس ویلیم کو حیران کی ہوئی جی تو پھر ہم تمہارے لئے لڑکی دھون لیں میسس ویلیم نے پوچھا اتنی جلدی کیا ہے مائک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا جلدی ہے بیٹا تمہاری عمر ہے شادی کی ٹھیک ہے جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگے وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا ہاں خود تو محصوفہ بنگنی کروا آئی ہیں پاکستان میں اور میری فیملی کو پاگل بنایا ہوا ہے مائک نے باہر آ کر غصے سے سوچا یونیورسٹی میں فریشرز کی بھرمار ہو گئی تھی حرم طرح طرح کے نمونے دیکھ رہی تھی البتہ سینئرز کو پروفیسر جوزف کا حکم تھا کہ وہ سب جونئرز کی مدد کریں شکر ہے رون نہیں ہے یونیورسٹی میں ورنہ پتہ نہیں اب تک فریشر کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہوتا حرم نے کہا ہاں لیکن جب وہ آئے گا نہ دیکھ لینا سارے ادھورے کام پورے کرے گا ویسے بھی اس کا ایک سمیسٹر سکیپ ہو گیا ہے اب تو وہ ہمارا کلاس فیلو بن گیا ہے آرش نے جواب دیا ہماری بد نصیبی حرم کی بات پر دونوں نے کہہ کہہ لگایا تب ہی اچانک سٹوڈنٹس کا ایک شور اُبھرا اور کافی سارے سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف بھاگے جہاں فریشر کی بھرمار تھی یہ کیا ہو رہا ہے آئش نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے سے پوچھا پتہ نہیں سنا ہے کوئی ہالی ووڈ سٹار آ رہا ہے وہ بتا کر چلا گیا حرم اور آئش دونوں حیرت سے ان کے پیچھے گئیں سارے سٹوڈنٹس گیٹ کی طرف مو کر کے کھڑے تھے فریشرز زیادہ پور جوش تھے یہ خبر کس نے دی ہے تم لوگوں کو حرم نے چینگ سے پوچھا یونیورسٹی کے دین کا میسیج ہے کہ سارے سٹوڈنٹس سٹار کے ویلکم کے لیے مین گیٹ پر چلے جائیں وہ خود بھی آ رہے ہیں حرم تو اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی کچھ دیر کے انتظار کے بعد ایک لمبی سی گاڑی مین گیٹ پر رکی اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی گاڑی میں سے سوٹیڈ بوٹیڈ ایک لڑکا اترا اور اس نے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا پچھلی گاڑی سے کیمرہ مین فوٹوگرافر اور میڈیا والے اترے وہ اپنی لمبی گاڑی سے شان سے اترا برانڈیڈ بلو ڈریس کوٹ پہنے وہ شخص انتہائی ہینڈسن تھا ایڈورٹ حرم کے موہ سے پھسلا انتہائی دلکش سٹائل وہ شخص سر سے پاؤں تک برانڈڈ تھا ایک فاتحانہ چال چلتا وہ گیٹ سے اندر آیا میڈیا والے اور بہت سے سٹوڈنٹس اس کی طرف بڑھے کیمروں کی فلیش لائٹ بار بار اس پر پڑ رہی تھی ہاں وہ ٹوی لائٹ کا نیکسٹ پارٹ بنانے والے ہیں اس کی شوٹنگ ہوگی ہماری یونیورسٹی میں اسی لئے آئے ہیں میشا نے بتایا گاڑی سے ایک خوبصورت سا سوفا نکالا گیا اور اسے یونیورسٹی کے اندر رکھا گیا جہاں وہ شخص بیٹھ چکا تھا کیا واقعی یہ ایک ویمپائر ہے حرم نے پاس کھڑی آرش سے پوچھا دیکھو کتنا سیریس ہے بلکل ویمپائر جیسا اس کے گاڑ اس کے آس پاس کھڑے تھے وہ دلچسپی کے ساتھ سٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا جو اسے آرٹوگراف لینے کے لئے بے قرار تھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ٹوی لائٹ کی شوٹنگ کے لئے سر نے آپ لوگوں کی یونیورسٹی کو چنا ہے اس کا آسسٹنٹ بتا رہا تھا میڈیا والے سوال جواب کر رہے تھے آسسٹنٹ اور کچھ بھی بتا رہا تھا آپ لوگوں کے خوبصورت ہالی ووڈ سٹار بچوں کے لئے ایک آرفنج انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہے ہیں پیسے تو یہ اکیلے ہی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے حصہ ڈالنا چاہیں تو ہمیں اچھا لگے گا وہ مغرور ایڈورڈ ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا تھا سٹوڈنٹس نے خوشی خوشی میں خاص طور پر فریشر نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا حرم اور آرش کے بیگ میں جتنے پیسے تھے وہ بھی ان دونوں نے دے دئیے سٹوڈنٹس نے اس سے آرٹوگراف لیے فریشر تو اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے فریشر کو لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس یونیورسٹی میں آئے ہیں اور انہیں ہالی وڈ سٹار سے ملنے کا موقع ملا دین آ رہے ہیں ایک طرف سے آواز آئے اور سٹوڈنٹس نے دین کے گزرنے کے لیے جگہ بنائی حرم تو دین کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اتنا خوبصورت دین فریشر ٹرانس کے زیر اثر اس پروکار شخصت کے مالک دین کو دیکھ رہے تھے دین کے پیچھے پروفیسر جوزف تھا اور دوسری طرف پروفیسر مارگن وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے دین سے وہ کافی دیر باتیں کرتا رہا اوکے پروفیسر میری فلم کی شوٹنگ ہے مجھے جانا ہے اور دین نے اسے اجازت دی میڈیا والے اب اس سے اس کی اگلی فلم کے بارے میں پوچھ رہے تھے فریشر نے اپنی کتابیں تک اسے دے دی تھی جنہیں بیچ کر اچھے خاصے پیسے مل سکتے تھے آرٹوگراف پلیز اچانک آرش اس کی طرف بڑھی اس نے مسکرا کر آرش کو آرٹوگراف دیا اور پھر حرم نے بھی اپنی بک سامنے کی دونوں کو آرٹوگراف دینے کے بعد وہ چلا گیا اور اس کی گاڑی کے پیچھے سینکڑوں سٹورنٹس گئے تھے ڈین اور دونوں پروفیسر اندر کی طرف بڑھ گئے اگر رون یہاں ہوتا تو حرم نے کہا وہ رون ہی تھا اچانک کسی نے جواب دیا کیا مطلب حرم چونکی کیا ہو رہا ہے یہاں اچانک وہاں پروفیسر جوزف آئے کیا کیا پروفیسر تو ابھی اس طرف گئے تھے نا حرم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور پھر جس طرف دین اور دونوں پروفیسر گئے تھے وہاں سے رومان ڈیریک اور واسے آتے دکھائی دئیے رون اپنا کام کر گیا ہے وہ فریشر کے ساتھ پہلی پرینک کر کے انہیں لوٹ کر لے گیا ہے دا روبین ہود تین جو تھا وہ رومان بنا تھا اور پروفیسر جوزف واسے جبکہ پروفیسر مورگن ڈیریک بنا تھا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہے رون ہاسپٹل میں تھا لیکن وہ کیسے بھلا ہاسپٹل میں رہ سکتا تھا جبکہ یونیورسٹی میں فریشرز آئے ہوں آپریشن کی وجہ سے اس کے لمبے بالوں کو کاٹ دیا گیا تھا اور چھوٹے بالوں میں وہ بنا بنایا ایڈورڈ کلین تھا وہ فریشرز کے علاوہ باقی سب کو بھی لوٹ کر چلا گیا تھا اور اس کا ساتھ رومان نے دیا تھا فریشرز اتنی بری طرح بے وکوف بننے پر کیسے آ گئے تھے رون نے حرم سے جو کہا تھا وہ اس نے پورا کیا تھا حرم نے کتاب کھول کر اس سے آرٹوگراف لیا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے یونیورسٹی کی لڑکیوں کا حجوم جمع ہو گیا تھا واقعی وہ جو کہتا تھا کرتا تھا وہ جا رہے ہیں لٹیرے مائیکل نے رومان واسے اور ڈیریک کی طرف اشارہ کیا اس سے پہلے کہ سٹوڈنٹس انہیں دبوشتے وہ تینوں سپیڈ مار چکے تھے اور فریشرز ان کے پیچھے لگے تھے جبکہ حرم اور عرش مسکراد ہی تھی واقعی اس نے آج تک کتنا خوبصورت دین نہیں دیکھا تھا رومان اور مینار کے ریسپشن کا فنکشن پیلس میں رکھا گیا تھا پیلس کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے حرم فرہاد عرش بیلا رون ڈیریک شالے جیمی چینگ سونگ اور باقی سب نے مل کر پیلس کی سجاوٹ کی تھی پورے دو دن لگے تھے انہیں یہ سب کرنے میں یونیورسٹی سے ایک ہفتے کی چھٹیاں تھی فریشرز ایک ماہ پڑھنے کے بعد چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے سبھی تیار ہو کر پیلس پہنچ چکے تھے ریسپشن کا کاسٹیوم وائٹ ریس تھا مینار وائٹ زمین کو چھوٹی میکسی میں کسی دیس سے آئی سنو وائٹ لگ رہی تھی اتنا ہی خوبصورت رومان لگ رہا تھا آرش بیلا اور باقی ساری گلز بھی وہیں پر موجود تھیں منار اور رومان خوبصورت سے بنے سٹیج پر بیٹھے تھے حرم اور حادی نہیں آئے آرش نے میسیس ویلیم سے پوچھا آ رہے ہیں وہ دونوں میسیس ویلیم نے پیار سے جواب دیا جب سے حرم نے میسیس ویلیم کو بتایا تھا کہ آرش مائک کو پسند کر دی ہے میسیس ویلیم کو آرش تب سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی اس وقت وہ بھی وائٹ اور پیچ میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی ایک دو بار مائک کی نظریں بھٹا کر اس کی جانب اٹھی تھی پھر یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور کی امانت ہے مائک نے خود کو سمجھا لیا حادی اور حرم آ گئے اچانک بیلا نے زور سے کہا اور پھر پیلس کا جہاز سائز دروازہ کھلا اور اس سے وہ دونوں اندر آئے آف وائٹ گھیلے دار فراک پہنے جو پیلس کی روشنیوں میں مزید جمک رہی تھی حرم بہت پیاری لگ رہی تھی اس کے ساتھ ہی آف وائٹ ڈریس پہنے فرہاد اندر آیا فرہاد نے حرم کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا مسٹر ویلیم اور رومان کے موجود گیسٹ اور باقی سے بھی لوگ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ کون سا کپل بیسٹ ہے وہ جو سٹیج پر بیٹھا تھا یا پھر وہ جو دروازے سے اندر داخل ہو کر اب سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا رومان اور منار کی نظر ان دونوں پر پڑی رومان نے حرم کو دیکھا ایک ہی نظر وہ اسے اچھی لگی بہت اچھی اس سے پہلے اس کے ذہن میں کچھ اور آتا وہ نظریں چھکا گیا ہواوں نے منادی کرادی کے عدب کیا جائے عشق کا سما ہے تھوڑا اور وقت لگنا تھا رومان کو پھر وہ بھی نارمل ہو جائے گا جیسے فرہاد تھا جیسے حرم تھی سٹیج پر پہنچنے کے بعد حرم منار سے ملی اور فرہاد رومان سے پھر وہ دونوں ان کے دائیں طرف رکھے سوفے پر بیٹھ گئے میسیس ویلیوم کا عیش کو یاد کر کے ایک دم دل بھر آیا رون کہاں ہے رومان نے پوچھا میں یہاں ہوں اچانک اوپر سے آواز آئی سب کی نظریں اوپر کی طرف اٹھیں وہ جھومر کے ساتھ لٹکا تھا ایک بڑی سی رسی سے اچانک وہ نیچے جھکا وہ جھومر کے ساتھ بندہ تھا ایک لچکدار رسی کے ساتھ وہ نیچے آئے اور پھر بیلا کو اٹھا کر واپس اوپر چلا گیا جھومر کافی اونچائی پر تھا وہ پیلس تھا کوئی عام گھر نہیں اور پیلس کی چھت بہت اونچی تھی اب بولو بیلا مجھ سے شادی کرو گی یا یہیں سے نیچے پھینکو رون نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا اور بیلا اپنے آپ کو اتنی اچائی پر دیکھ کر چلا رہی تھی خاموش رون نے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے کہا چپ کرو بیلا رون نے غصے سے کہا تو بیلا کو بریک لگی جلدی بولو شادی کرو گی مجھ سے یا پھینکو یہاں سے نیچے رون نے دوبارہ سوال دہر آیا ہاں ہاں کروں گی بیلا اس وقت پیچاری کہاں انکار کر سکتی تھی گڑ رون مسکر آیا جھومر ہل رہا تھا وہاں موجود لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جھومر ابھی گر جائے گا مگر مسٹر ویلیم اور میسیس ویلیم جانتے تھے کہ دس لوگ بھی اس پر لٹک جائیں تو وہ نہیں گرنے والا پھر رون آہستہ ہستہ نیچے اترا جیسے ہی بیلا کے پاؤں زبین پر لگے اس نے شکر ادا کیا بھار میں جاؤ تم اور تمہاری شادی وہ غصہ سے جواب دیتی آگے بڑھ گئی جبکہ رون سمیت سب کا کہہ کہہ گنجا اس کے بعد رون جا کر منار اور رومان کے درمیان میں بیٹھ کیا این دونوں کے بیچ میں سارے لوگ حیران رہ گئے رون نے اسی شرط پر رومان کو رنگ واپس کی تھی کہ ان کے ریسپشن والے دن وہ ان دونوں کے درمیان میں بیٹھے گا اور اب وہ بیٹھ چکا تھا شروع سے رومان اور رون ساتھ رہے تھے زی ان کے گروپ میں بعد میں آئی تھی لیکن رون کو وہ بالکل پسند نہیں آئی تھی اس سے اپنی فرینڈشپ میں کوئی تیسرا بندہ منظور نہیں تھا اس نے زی کو ہر طرح سے تنگ کیا روڈ سائیڈ رومیو بن کر بھی مگر زی کبھی پیچھے نہ ہٹی پھر یونیورسٹی میں بیلا اور حرم آئی رون کا سارے دھیان ان کی طرف منتقل ہو گیا البتہ اس کے عطاب کا زیادہ شکار بیلا بنی تھی اور جیمی اب وہ اپنی تمام تر خباست سمیت ان دونوں کو الگ کیے بیٹھا تھا لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ پہلا کپل تھا جس میں دوست کو زیادہ اہمیت دی گئی تھی کوئی بچہ ہوتا تو الگ بات تھی وہ چھے فٹا گھوڑا لوگ حیران تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ رومان مجبور تھا رون کی بات ماننے کے لئے تب ہی میڈیا والے اندر آئے اور جو لڑکی ریپورٹر تھی وہ کپل کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی یہ لونہ تھی جس نے زی کو سنو کوئن کا ایوارڈ دیا تھا وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور دونوں کو مبارک بات دی بھلا فنکشن رائل پیلس میں ہو اور میڈیا نہ اے ایسا ہو سکتا تھا کیا تب ہی لونہ کی نظر حرم اور حادی پر پڑی اس کا موہ حیرت سے کھل گیا آج کا کپل کون ہے وہ پوچھ رہی تھی دونوں ہی آج کی کپلز ہیں مائک نے بتایا چلو کچھ سوال جواب ہو جائیں جس سے پتا چلے گا کہ کونسا کپل زیادہ پاورفل ہے لونہ نے کہا اور دو مائک دونوں کپلز اس کو پکڑائے تو آپ سے شروع کرتے ہیں لونہ نے مائک کا رخ رومان کی طرف کیا مینار کو کون زیادہ پسند ہے اس نے رومان سے پوچھا حرم رومان نے مسکرا کر جواب دیا سب کے چہروں پر مسکراہت پھیلی اور حرم کو زیادہ کون پسند ہے لونہ نے فرہاد سے پوچھا حادی فرہاد نے جواب دی اور وہاں موجود لوگوں نے شور مچایا حرم مسکرا دی رومان کو کیا دیکھنا پسند ہے لونہ نے مینار سے پوچھا اپنے رہنما کو دیکھنا پسند ہے مینار نے مسکرا کر جواب دیا اور یہ صرف وہی دونوں جانتے تھے کہ ان کا رہنما کون ہے اور حرم کو کیا دیکھنا پسند ہے فرہاد سے ایک اور سوال کیا عبادت کرتے ہیں انسان کو فرہاد نے جواب دیا مینار نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی ہے رومان سے رومان نے جواب دیا اور مینار مسکرا دی اور حادی نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی ہے حرم سے حرم نے جواب دیا تو لونہ حیران رہ گئی یہ دونوں کپلز بہت پاور فل ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون زیادہ بیسٹ ہے تو آج کہہ وار دونوں کپلز کو ملے گا اور پھر لونہ نے دونوں کو بیسٹ کپلز کی ٹرافی دی جو شیشے کی بنی تھی جس پر شیشے کا کپل بنا تھا اور نیچے بیسٹ کپل لکھا تھا واقعی ان دونوں کپلز کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں کپلز آپس میں بہت گہرے جڑے تھے پیلس میں کیا گیا ڈینر نہایت شاندہ تھا وہاں ہر چیز پرفیکٹ تھی حرم میسز ویلیم کے پاس پیٹی تھی مائک بھی وہیں بیٹھا تھا مام اسے کہیں کہ عشق کو مزید تنگ کرنا بند کر دے ایسا نہ ہو وہ بیچاری مایوس ہو جائے حرم نے میسز ویلیم سے مائک کی شکایت لگائی کیسی باتیں کرتی ہو تم اس کی منگنی ہو چکی ہے میں کیسے اسے مائک نے بہت ادھوری چھوڑ دی کس نے کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے حرم کے سوال پر مائک نے چونک کر اسے دیکھا وہ پاکستان گئی تو تھی وہ پاکستان ضرور گئی تھی مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ منگنی کرا کر واپس آئی ہے حرم نے جواب دیا وہ کسی اور کی ہو نہ سکی اگر وہ منگنی کروا کر آتی تو تم سے کبھی بات نہیں کرتی مسٹر مائک حیدر اور مائک نے حیدر سے عشق کو دیکھا جو منار کے پاس بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی وہ اس کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ آئی تھی اور اس نے کیا کیا تھا اس کی انسلٹ کر دی مائک کو افسوس ہوا اب دیکھ کیا رہے ہو معافی مانگو جا کر اس سے حرم نے مائک سے کہا اب تو مانگنی ہی پڑے گی وہ عشقی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ دیا پیلس کے باہر دونوں جوڑوں کے لئے ایک انتہائی خوبصورت سرپرائز تھا وہاں دو خوبصورت سفید بگیاں کھڑی تھی رائل بگیاں جن میں سفید خوبصورت گھوڑے جتے تھے پہلی بگی میں حرم اور حادی بیٹھے جبکہ دوسری میں منار اور رومان پہلی بگی کا کوچھوان مائک بنا جبکہ دوسری کا رون اور پھر ان دو بگیوں میں دونوں جوڑوں کو پورا رومہ گھمایا گیا شاہی پہلے سے شاہی سواری نکلی تھی پورا رومہ اس سواری کو دیکھنے کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکل آیا تھا یہ شاہی سواری دونوں جوڑوں کو میسٹر ویلیم کی طرف سے گفت تھا جن کے نام اب محمد ویلیم تھا حرم کے لئے یہ رات نہایت حسین تھی جس میں وہ فرہاد کے ساتھ تھی اپنے حادی کے ساتھ اور کچھ ایسے ہی احساسات منار کے بھی تھے دونوں اپنے آپ کو اس وقت مکمل محسوس کر رہی تھی پورے تین گھنٹے بعد شاہی سواریاں پیلس میں واپس آئی تھی مجھے تم سے بات کرنی ہے مائک فوراً آرش کے پاس گیا سواری میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی کیوں کس سے بات کرنی ہے تم نے اس وقت اپنے منگیتر سے کھٹاک سے جواب آیا اور مائک نے اپنی حسی ضبط کی کیا واقعی وہ جان بوچ کر پوچھ رہا تھا کیوں آپ کو کوئی شک آرش کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی ہاں میں بس اسے دیکھنا چاہتا ہوں کیسا ہے وہ مائک اسے تنگ کر رہا تھا میرا منگیتر میں دکھاؤں یا نہ دکھاؤں آپ سے مطلب آرش کا لہجہ نم ہوا ہاں سارے مطلب تو اب مجھ سے ہی ہیں آئے ڈونٹ کیئر وہ غصے سے کہتی پھر آگے بڑھی شادی کرو گی مجھ سے آرش کے قدموں کو بریک لگی اس نے ایک جھٹکے سے مائک کو دیکھا چاکھوں میں گہری دلچسپی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا نہیں وہ کھٹاک سے کہتی آگے بڑھی سوچ لو روز قرآن پاک کی تلاوت سنایا کروں گا کبھی سورہ رحمان کبھی سورہ یاسین اور آرش ایک دم رک گئی وہ مزید قدم نہ بڑھا سکی بولو منظور ہے مائک نے دوبارہ پوچھا آپ بہت برے ہیں آرش نے خفگی سے بھی نہ پلٹے کہا اور مائک آرش کی بات پر کہہ کہہ لگا کر ہسا جانتا ہوں مگر مجھے اچھا بننے کا ایک موقع تو دو وہ اس کے سامنے آیا تو بتاؤ منظور ہے اور آرش نے مسکرہ کر سر جھکا دیا اس کے چہرے پر اقرار کی لالی پھیلی تھی رون تم سائنس کیوں پڑھ رہے ہو بزنس کی سٹیڈی بھی تو کر سکتے تھے نا حرم نے پوچھا میں اس لئے سائنس پڑھ رہا ہوں کہ ایک سائنٹسٹ بن سکوں پروفیسر مورگن سے بھی زیادہ بڑا اور پھر اپنے جینس کو استعمال کر کے اپنے جیسے ایک انسان بنا سکوں جس کا دماغ مجھ سے ڈبل سپیڈ سے جلتا ہو اور حرم کا مو رون کی بات سن کر حیرت سے کھل گیا تو پھر تم جینیٹکس میں جاتے نا انوائرمنٹل سائنس میں کیا کر رہے ہو اگر میں سیدھے کام کو سیدھے طریقے سے کروں گا تو پھر رون کیوں کہلاؤں گا وہ مسکرہ کر کہتا سیٹی بجاتا آگے بڑھ گیا ابھی تو یہ ایک ہے اس نے پورا رومہ سر پر اٹھایا ہوا ہے اگر دو ہو گئے تو حرم نے سوچا اور پھر جھجری لے کر اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا وہ سب سے پہلے ازائلم گئی تھی اپنے ابو سے ملنے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے حرین نے انہیں سوتے دیکھا اسے اپنے ابو پر بہت پیار آیا حرین کی آنکھیں بھرا گئیں رو مت حرین وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے حمزہ نے اسے چپ کروایا عمر صاحب کا ہاسپٹل میں خاص خیال رکھا جاتا تھا یہ سب آگا فیملی اور ڈاکٹر سمی کی وجہ سے تھا اس کے بعد وہ گھر چلی گئی سابرہ خاتون سے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی زین اور سنہ کی منگنی کی تیاریاں چل رہی تھی حرین کے آنے سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور حمزہ نے رونک لگا دی تھی سب نے حرم اور فرہاد کو بہت زیادہ مس کیا اس کے بعد حرین نفیسہ تائی سے ملنے گئی تھی جن کی وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ اس حالت میں تھی کہ ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی تھی نفیسہ تائی نے حرین سے مشکل سے معافی مانگی تھی ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور حرین نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا نادر کی حرکتوں سے تنگ رکھا کر آفاق دائنہ اسے دبائی بھیج دیا تھا شہرین آہستہ آہستہ سدھر رہی تھی ایک دن وہ بھی نارول انسان بن ہی جائے گی حرین نے سوچا حمزہ ہر قدم پر اس کے ساتھ رہا تھا وہ بہت خوش تھی کہ اللہ نے اسے ایک بہت اچھا ہمسفر عطا کیا تھا یونیورسٹی کے کافی سٹورنٹس ائرپورٹ پر جوان تھے رومان اور منار پاکستان جا رہے تھے وہ دونوں بہت خوش تھے فلائٹ کے ٹیک آف کرنے میں کچھ وقت باقی تھا اچانک حرم کے پاس کھڑی منار کی نظر دور کھڑے ایک شخص پر پڑی وہ حیران رہ گئی آورکورٹ پہنے ہیٹ سے آدھا چہرہ چھپائے وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا یہ وہی شخص تھا جو منار کو کئی بار خواب اور حقیقت دونوں میں ملا تھا اسے رہنما مانگنے اور ڈھونڈنے کی ترغیب دینے والا وہ پرو اسرار شخص منار اس کی طرف بڑھی وہ ایک طرف کو چلنے لگا سنیں منار نے اسے آواز دی وہ رک گیا کون ہے آپ آج تو میں جان سکتی ہونا وہ منار سے آگے کھڑا تھا کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہے وہ خاموشی سے کہتا آگے بڑھ گیا اب کہاں جا رہے ہیں آپ منار نے بوچھا رہنماوں کی ایک اور دنیا میں کسی اور زی کو رہنما کی تلقین کرنے ایک اور نور کو رہنما کی دنیا میں بلانے وہ مسکرہ کر کہتا آگے بڑھ گیا اور منار دلچسپ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پھر کافی دور آنے کے بعد پروفیسر جوزف نے اپنے ہیٹ کو اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا شکر خدایا جوزف کو پھر سے یوسف بنانے کے لیے وہ مسکرہیا اور پھر ہیٹ سے آدھا چہرہ چھپاتے آگے بڑھ گیا رومان اور منار چلے گئے فرہاد اور حرم گھر واپس آ رہے تھے میں انہیں بہت مس کروں گی حرم نے کہا میں بھی فرہاد مسکرہ دیا باقی راستہ خاموشی سے کٹا میرے بھائی کو کبھی مت چھوڑنا حرم کا رومان کی الفاظ یاد آ گئے تھے جو اسے آج پاکستان جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا اور حرم نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ فرہاد کو کبھی نہیں چھوڑے گی مجھے کچھ کام ہے میں ایک گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا فرہاد نے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا سمان سے آپ کا کیا رشتہ تھا حادی اچانک حرم نے پوچھا وہ میں نے آپ کے کمرے میں ان کا کارڈ دیکھا تھا میرا بیسٹ فرینڈ تھا فرہاد نے مسکرا کر بتایا اور پھر حرم بینہ کچھ پوچھے گاڑی سے اتر گئی اور فرہاد بھی بینہ کچھ کہے گاڑی بھگا کر لے گیا وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو حرم کو عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی وہاں موجود تھا اچانک اس کی نظر ایک صوفے پر پڑی اس پر کوئی بیٹھا تھا حرم کی طرف اس کی پوشت تھی کون ہے حرم نے پوچھا آج شانو یا آپا میں سے کوئی بھی گھر نہیں تھا صوفے پر بیٹھا وجود ایک دم کھڑا ہوا اور پھر وہ حرم کی طرف پلٹا اسے دیکھ کر حرم کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا آپ یہاں ہاں میں شینہ ملک وہ مسکرا کر حرم کی طرف بڑھی یہاں کیا کر رہی ہو حرم نے سخت لہجے میں پوچھا کوئی اپنے گھر میں بھلا کیا کرتا ہے وہ اپنے قیامت سراپے کے ساتھ پوچھ رہی تھی پلیز جاؤ یہاں سے اگر حادی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو غصہ ہوں گے وہ میرا فادی ہے مجھے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے غصہ کیوں کرے گا حرم نے اس کی بات پر مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا وہ میرے ہسپینڈ ہے آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے اس بات کو وہ پہلے میرا ہسپینڈ تھا ہے اور رہے گا تم بعد میں آئی ہو تم جاؤ ہماری زندگی سے شینہ ملک جیسے پھنکاری حادی آپ کو پسند نہیں کرتے آپ کیوں ان کے پیچھے پڑی ہیں اچھا اگر ایسی بات ہے تو اس نے ابھی تک مجھے طلاق کیوں نہیں دی وہ آپ کو طلاق دے چکے ہیں ایک بار کہنے سے طلاق نہیں ہوتی مس حرم نور انہوں نے آپ کو ڈائی ورس پیپر بھی جوائے تھے ہاں پر میں نے سائن نہیں کیے تو میں ان کی بیوی ہوئی نہ اور حرم شینہ ملک کی بات پر چپ ہو گئی تمہیں جانا چاہیے ہماری زندگی سے حرم نور فادی صرف میرا ہے میں اس کے لئے سب کچھ چھوڑ آئی ہوں میں نہیں جا سکتی حرم کی آواز کھاں پی تمہیں جانا ہوگا وہ صرف میرے ساتھ خوش رہے گا وہ اب بھی بہت خوش ہیں یہ صرف تمہیں لگتا ہے مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے وہ آج بھی مجھے یاد کرتا ہے اور حرم نے عزیت سے اپنی آنکھیں موند لی شینہ ملک جانتی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی کو کس طرح کمزور بنانا ہے کس طرح اسے اپنے راستے سے ہٹانا ہے پلیز حرم میں فادی کے لئے سب کو چھوڑ آئی ہوں میں اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی شو بیز ایک گناہوں کی دنیا ہے اگر آج تم نہ گئی ہماری زندگی سے تو میں شاید پھر اس گناہوں کی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی شینہ ملک نے حرم کے پاس آ کر اسے ہاتھ پکڑے اور روتے ہوئے کہا پلیز مجھے میرا فادی لوٹا دو میں اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والی ہوں اگر تم چلی جاؤ گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا اور ہمیشہ خوش رہے گا شینہ ملک نے آخر میں حرم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے حرم گر بڑا گئی اس کے پاس اب ان کی زندگی سے چلے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا ہم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے جلدی گھرانا میں انتظار کر رہی ہوں حرم کا میسج دیکھ کر فرہاد کو ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی وہ ہاسپٹل سے جلدی فارغ ہو کر مارکٹ کی طرف پڑ گیا وہ حرم کے لئے اس کے پسندیدہ خوبصورت سفید پھول لے کر گھر جانے والا تھا وہ بہت خوش خوش گھر واپس آیا تھا پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا فرہاد نے لائٹ آن کی تو لاؤنج میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں کینڈل لائٹ کی مددم روشنی پھیلی تھی کلون کی بہت تیز مہک نے اس کا استقبال کیا فرہاد کو حیرت ہونے لگی کہ حرم کو کب سے اتنی تیز خوشبو پسند آنے لگی وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی فرہاد کی طرف اس کی پوشت تھی وہ گوھر سے اسے دیکھنے لگا دیکھتا رہا اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھ رہے تھے فرہاد کو اور حیرت ہوئی کیونکہ حرم کے بار اتنے چھوٹے نہیں تھے وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی کون ہو تم وہ پہچان گیا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی حرم نہیں تھی آ گئی تم میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اور فرہاد کو ایک جھٹکہ لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ غصے سے دھاڑا اور کمرے کی لائٹ آن کی اپنے ہزبین کے گھر میں کیا کرنا چاہیے مجھے وہ اس کی طرف پلٹی اور خوبصورت مسکراہت اچھا لی جو فرہاد کو زہر لگی شٹ اپ حرم کہاں ہیں وہ اسے دیکھنے کے لئے سٹڈی روم کی طرف بڑھا اور وہاں نہ پا کر باہر جانے لگا وہ جا چکی ہے فادی فرہاد کے قدم ایک جھٹکے سے رکے اب میں ہوں تمہاری زندگی میں وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے اس نے یہاں مجھے بلایا تھا وہ کہہ رہی تھی اسے تم نہیں پسند وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بکواس بند کرو وہ اتنی زور سے دہارہ کے شینہ ڈر کر پیچھے ہوئی ضبط اور غصے کی وجہ سے فرہاد کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا اور شینہ ملک ٹانگ پر ٹانگ جمعے پور سے کون سی سوفے پر بیٹھی دی فرہاد نے تھک کر حرم کا نمبر ملائے اور لاؤنج میں شینہ ملک کے سامنے رکھے ٹیبل پر حرم کا موبائل وائبریٹ ہوا فرہاد نے چونک کر دیکھا وہ اپنا موبائل بھی وہیں چھوڑ گئی تھی اور پھر فرہاد نے غصے سے اپنا موبائل دیوار میں دے مارا میں نے کہا نہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تم یہاں سے چرے جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ غلط کروں تم میرے ساتھ غلط کر سکتے ہو آخر میں تمہاری بیوی ہوں شینہ ملک نے ایک ادا سے کہا تھا جو فرہاد کو مزید تپا گیا تھا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اگر پھر بھی تمہیں کوئی شک ہے تو میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں فرہاد آگا تمہیں طلاق دیتا ہے فرہاد نے چند سیکنڈز میں اسے تین طلاق دے دی شینہ ملک ایک جھٹکے سے سوفے سے کھڑی ہوئی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اسے اندازہ نہیں تھا کہ فرہاد حرم کے لئے اتنا باگل تھا اگر تمہیں ذرا بھی شرم ہے یا غیرت بچی ہے تو میرے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جانا وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ کہتا باہر نکل گیا پیچھے شینہ ملک سونسی کھڑی رہ گئی تھی وہ ایک بار پھر فرہاد آگا کو کھو چکی تھی کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں حرم کیوں کیوں کی بے وفائی کیوں توڑے وادے وہ اسے رومہ کی سٹکوں پر ڈھونٹا پھر رہا تھا مگر تقدیر ظالم نکلی رومہ میں جدائی نے اپنے پر پھیلائے اور حرم حادی اس کی لپیٹ میں آ گئے وہ رات دیر تک ڈھونٹا رہا مگر اسے نہ ہی ملنا تھا اور وہ نہ ملی آگا ہاؤس میں سبھی لوگ منار اور رومان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے آلیہ بہت خوش تھی کہ اسے ایک اور بھائی اور بھابی مل گئے تھے رومان خود اپنی بہن کو دیکھ کر حیران ہوا تھا جس کی آنکھیں انسی سے ملتی تھی زیبہ ممہ اور آگا جی نے رومان اور منار کا اسلام آباد میں دوبارہ ریسیپشن کا فنکشن کیا تھا ان کی جوڑی کو بہت سراہا گیا تھا زیبہ ممہ اپنے بیٹے سے مل کر انتہائی خوش تھی وہ گھنٹو اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتی رہتی تھی اسے ایک دم انہیں فرہاد بہت یاد آیا جس نے سب کچھ کیا تھا زیبہ ممہ اپنے اس بیٹے کو بہت مس کرنے لگی جو ان کے لئے سب کچھ تھا وہ پارک میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا آئی تھی آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ وہی پارک تھا جہاں ایش پہلی دفعہ آئی تھی جب اسے پیلس سے نکال دیا گیا تھا اچانک اس کے پاس کوئی بیٹھا کیسی ہو کسی لڑکی کی آواز آئی تھی حرم نے سر اٹھا کر دیکھا وہ وہی تھی جو اسے مارکٹ میں ملی تھی جب وہ رومہ نئی آئی تھی اس کے ساتھ ایک دس سال کی بچی تھی جس نے حرم کو ایش بھولایا تھا حرم نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی عمر بتیس یا تیتیس سال ہوگی جو خوبصورتی سے ہجاب کیے مسکرا کر اس سے پوچھ رہی تھی حرم نے کوئی جواب نہیں دیا پہلے گھر چلیں یا اولڈ ہاؤس ایک اور سوال آیا اور حرم کے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا عائشہ آپی حرم کے لب پھڑ پھڑائے وہ عائشہ آپی تھی حرم انہیں اولڈ ہاؤس کے نام سے پہچان گئی تھی اور اس دن ان کے ساتھ جو بچی تھی وہ عوض گل تھی ان کی بیٹی تقدیر نے ایش کو ایک بار پھر عائشہ آپی سے ملا دیا تھا دو ماہ بعد دو ماہ ہو گئے تھے اسے اس اولڈ ہاؤس میں آئے اس نے ایش کی طرح ایک بار پھر اولڈ ہاؤس کا کام سنبھال لیا تھا مگر کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب اسے فرہاد یاد نہ آیا ہو اسے کسی کی بھی خبر نہیں تھی وہ روز رات کو روتی تھی لیکن اب کیا تھا وہ خود ہی تو سب چھوڑ آئی تھی وہ اسی کمرے میں رہ رہی تھی جس میں ایش رہتی تھی عائشہ آپی نے وہ کمرہ کسی کو بھی نہیں دیا تھا اس میں ایش کی تصویر لگی تھی اس کے کپڑے اس کا سارا سامان تھا جسے اب حرم استعمال کر رہی تھی وہ اپنے گھر سے تو کچھ بھی نہیں لائی تھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی وہ شال اپنے گیرد لپیٹے ایک ہاتھ میں چھتری پکڑے کواٹرز سے اولڈ ہاؤس کی بلڈنگ کی طرف بڑھ رہی تھی اور اولڈ ہاؤس کی کاریڈور میں کھڑی میری کو لگا جیسے وقت ایک بار سے لوٹ آیا ہے وہ بک شاپ سے بک لے کر باہر نکلی تو بارش تیز ہو گئی تھی یہاں سے اولڈ ہاؤس زیادہ دور نہیں تھا بس دس منٹ کا رستہ تھا لیکن وہ بھیگ جاتی اس لئے شاپ سے باہر بنے کاریڈور میں رکھی گئی چیئر پر بیٹھ گئی اس بارش نے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا وہ سب کے ساتھ مل کر بارش انجوائے کرتی تھی مگر اب اب اکیلی تھی حرم نے شدت سے فرہاد کو یاد کیا تھا اس کی شادی والے دن خزر نے اسے میسج کیا تھا کہ تم فرہاد آگا کے علاوہ سب کچھ بھول جاؤ وہ واقعی سب کچھ تو بھول گئی تھی ایک فرہاد آگا کو نہیں بھولا پائی تھی آج کی بارش نے بہت سے دکھ یاد کروا دیا تھے نومبر کا مہینہ تھا موسم سرما کی بارش تھی اس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا جو سنو کا باعث بنتا بارش بند ہوئی تو وہ اٹھ کر اولڈ ہاؤس کی طرف بڑھ گئی اچانک اسے یاد آیا آج اٹھارہ نومبر تھا حرم کی آنکھوں میں نمی چمکی آج اس کا برث دے تھا پچھلا برث دے فرہاد نے کتنا سپیشل بنا دیا تھا اس کے لئے آج وہ اکیس سال کی ہو گئی تھی مگر وہ شخص اس کے ساتھ نہیں تھا آنکھوں سے آسو نکل کر گالوں پر فیس لے وہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی آہستہ آہستہ اس کی سماعت جواب دینے لگی رات کے اندھیرے نے اسے مزید یادوں کی اندھیر نگری میں اتار دیا تھا وہ سڑک کے درمیان میں چل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو اس کے پیچھے کافی تیز رفتار سے آتی گاڑی کب سے ہارن بجا رہی تھی مگر وہ سن کب رہی تھی اس سے پہلے کہ گاڑی اسے ایک بار پھر اڑا دیتی کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا ہیپی برث ڈے ریئر کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی کلون کی ایک جانی پہچانے خوشبو اس کے حواسوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آئی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی جب اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا پاگل ہو یا مرنے کا ارادہ ہے وہ پوچھ رہا تھا ہادی آپ حرم کی آواز کانپی اسے خواب لگ رہا تھا شکر ہے تمہیں میرا نام تو یاد ہے فرہاد نے شکر ادا کیا کیوں کیا تم نے حرم ایسا کیوں چھوڑا مجھے وہ ایک دم ہی غصہ ہوا اور حرم جیسے ایک دم خواب سے باہر نکلی دو ماہ بعد وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سب کچھ تھا مگر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی وہ کوئی جواب دیے بھی نہ چلنے لگی میری بات کا جواب دو فرہاد نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ بس کیوں نہیں رہنا فرہاد نے پوچھا میری مرضی مجھے بس آپ سے تلاک شٹ آپ فرہاد اتنی زور سے چیخا کہ حرم در گئی جس شٹ آپ اگر ایسی کوئی بات کینا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ غصے سے اسے وارن کرتا چلا گئے جبکہ حرم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی وہ تم سے ملنا چاہتا ہے حرم عائشہ آپی حرم سے کہہ رہی تھی اسے آپ نے بتایا کہ میں یہاں رہتی ہوں حرم خفا ہوئی بالکل بھی نہیں عائشہ آپی نے جواب دیا ایک بار ملنے میں کیا برائی ہے کیا پتہ تم اپنا یہ غلط فیصلہ بدل لو عائشہ آپی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور حرم سوچ کر رہ گئی کیوں بلائے ہے مجھے یہاں حرم نے سامنے بیٹھے شخص سے پوچھے جو پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا گھر کب چلو گی کبھی بھی نہیں حرم نے جواب دیا سوچ لو فرہاد نے کہا روم میں موجود بہت بڑے ڈرگز مافیا کو آریسٹ کر لیا گیا ہے چینی کی فیکٹری کے نام پر جہاں ڈرگز بنائی جاتے دیں پولیس کو اس کی خبر مل گئی ہے البتہ خبر دینے والے نے فیکٹری کو دباہ کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈرگز مافیا کا سب سے بڑا ماسٹر غائب ہے ریسٹورانٹ میں لگے ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی حرم نے گوھر سے سنا فرہاد کے چہرے پر پورا سرار سی مسکراہت دوڑ گئی میں کچھ پوچھ رہا ہوں اور میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکی ہوں حرم کہہ کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل آئی سنسان سرک پر فرہاد اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا ہیلو میسیز آگا کہاں جا رہی ہو فرہاد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا ہاتھ چھوڑے میرا حرم نے غصے سے کہا کیوں کچھ کچھ ہوتا ہے فرہاد نے کہہ کہہ لگایا ہرگز نہیں حرم نے جواب دیا اچھا فرہاد نے اسے کھانچ کر قریب کیا اب کچھ ہوا نہیں اور پھر فرہاد نے اس کے گرد اپنا حسار قائم کیا اب نہیں حادی چھوڑے مجھے حرم کانپی اور پھر فرہاد نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا اب بتاؤ نہیں حرم رو دی تھی وہ شخص جو کسی اور کا تھا جو حرم کو برداشت نہیں ہوتا تھا وہ اس کے قریب تھا تھا اسے دکھ ہو رہا تھا اچھا ٹھیک ہے فرہاد نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا مجھے یہ بتاؤ میں کوئی کھلونا ہوں جسے تم جب چاہوگی جس کو چاہوگی دے دوگی وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا اور حرم خاموش رہی وہ اپنے آسو ضبط کر رہی تھی اور فرہاد کو اس پاگل لڑکی پر غصہ آیا تھا کل شام کو سمی بھائی اور فاریہ بھابی روما آ رہے ہیں میں تھگیا ہوں بہانے بنا بنا کر میں چاہتا ہوں تم واپس گھر آ جاؤ جب تک وہ یہاں رہیں تب تک کے لیے پھر اس کے بعد جو تم چاہوگی وہی ہوگا وہ سنجیدگی سے کہتا واپس چلا گیا اور پھر وہ واقعی واپس آ گئی تھی سمی بھائی اور نتاشا بھابی دو ہفتے رہے تھے فرہاد نے اس کے سامنے بلکل نارمل بیہیو کیا تھا البتہ ان کے جانے کے بعد اس کا حرم سے رویہ سخت ہو گیا تھا اس نے حرم کا نظر انداز کر دیا تھا جیسے وہ ہے ہی نہیں اور یہی بات حرم کو بہت تکلیف دے رہی تھی اس نے دھائی ماہ بعد پاکستان میں سب سے بات کی تھی اور پڑھائی کا بہانہ بنا دیا تھا یہ یونیورسٹی میں کریسمس کی چھٹیاں چل رہی تھی اور اس سے پہلے میڈ ٹرمز کے ایکزیمز ہوئے پیپر دیتے رون کی چیئر کے نیچے مائیکل نے ایک پیج پھینک دیا تھا جس پر سوال حل کیا ہوا تھا جب پروفیسر نے دیکھ لیا اور رون کا پیپر کینسل کر کے اسے کلاس سے باہر نکال دیا اور رون کہاں برداشت کر سکتا تھا اگلے دین دین نے اسی پروفیسر کو آفیس میں بلا کر خوب سنائیں اور انہیں یونیورسٹی سے نکالنے کی وارننگ دے دی تھی وہ تو سٹوڈنٹس نے بیچ میں آ کر معاملہ سلجھایا اس کی وجہ وہ ویڈیو تھی جو دین کو کسی نے سینڈ کی تھی جس میں پروفیسر نے شراب پینے کے بعد سارے پیپرز کو آگ لگا کر جلا دیا تھا اور یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا تھا وہی رونالور فران دی ڈون اور اسی رات کو پروفیسر کو اٹھا کر لے گیا تھا اور پروفیسر انہیں اتنی شراب پلائی کہ وہ خوش خو بیٹے اور خود ہی سارے پیپرز جلا دیئے پروفیسر نے صرف رون کا پیپر کینسل کیا تھا اور اس نے پوری کلاس کے پیپرز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر دین کو سینڈ کر دی پھر جو ہوا اسے پوری یونیورسٹی جانتی تھی وہ پروفیسر اب رون سے سو قدم کے فاصلے پر رہتے تھے انہیں اپنی جواب عزیز تھی حرم بے دھیانی میں کچن سے نکل رہی تھی کہ اندر آتے فرہاد سے ٹکرا گئی نظر نہیں آتا تمہیں وہ غصے سے کہہ رہا تھا اور حرم شرمندہ سی ہو گئی اس کی آنکھوں میں نمی چمکی وہ کب بھلا فرہاد کی اس لہجے کی عادی تھی جی ڈائیووز پیپر جی وہ ریڈی ہیں فرہاد کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور اس کی بات نے حرم کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی وہ کچھ دیر اور باتیں کرتا رہا ساتھ ساتھ جیکٹ پہن رہا تھا دسمبر ختم ہو کر جنوری شروع ہو چکا تھا برف باری نے رومہ کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا وہ کچھ دیر اور بات کرتا رہا اور پھر باہر نکل گیا حرم کو اس نے دیکھا تک نہیں وہ کچھ دیر تو سوچتی رہی اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تو اپنا کوٹ اٹھا کر وہ بھی باہر نکل گئی ہوائی جہاز رومہ کے ائرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا رومان نے اپنے ساتھ چپکی بیٹھی منار کو دیکھا جسے لینڈنگ کے وقت ڈر لگتا تھا اور اس وقت اس نے سختی سے رومان کے بازو کو پکڑ رکھا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی دیں اسے اس طرح دیکھ کر رومان کو ہنسی آگئی تھی منار رومان نے اسے پکارا جی اس نے مری مری سی آواز میں کہا ڈر لگ رہا ہے وہ پوچھ رہا تھا بہت منار نے جواب دیا میرے ہوتے ہوئے بھی آپ ساتھیں تب ہی تو سانسے چل رہی ہیں منار نے جواب دیا پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے رومان نے اسے ڈانٹا اچھا یہ بتاؤ جب ہماری بیٹی ہوگی تو ہم اس کا نام حرم رکھیں گے منار نے فٹ سے آنکھیں کھولیں ہاں حرم شاہ رومان مسکرا دیا اور منار نے بھی مسکرا کر اس کے بازو سے سر ٹکا دیا وہ ایک پتھر پر بیٹھی دی خاموش تھی ہر طرف برف پڑی تھی کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا پاس رکھے پتھر پر یہ وہی جنگل تھا جہاں ایش آتی تھی جب وہ ناراض ہوتی تھی اور آج حرم آئی تھی لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا حرم نے اسے نہیں دیکھا تھا البتہ اس کے کلون کی مہک سے وہ اسے پہچان گئی تھی ناراض ہو وہ پوچھ رہا تھا حرم نے ایک شکوہ کنا نظر اس پر ڈالی اور پھر حیرت سے اچھ لی اس کے سامنے بیٹھا شخص سمان حیدر تھا حرم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ماسک مو سے اتار دیا حادی یہ سب کیا ہے حرم نے پوچھا اور فرہاد نے اسے سب کچھ بتا دیا سمان کی موت کے بعد فرہاد نے اس کا ہیڈکوارٹر جوائن کر لیا تھا اور اس نے مکمل ٹریننگ لی تھی دو ماہ میں تم اولڈ ہاؤس میں رہی اور میں نے اپنا مشن پورا کیا وہ جو ٹی وی پر نیوز تھی وہ آپ نے ہاں مشن پورا ہونے کے بعد میں تمہارے پاس گیا تھا البتہ تمہیں روزانہ دیکھتا تھا حادی آپ جانتے تھے کہ میں ہاں مجھے یقین تھا تقدیر تمہیں اولڈ ہاؤس ضرور لے کر جائے گی آپ اتنے دن مجھے تڑپتے ہوئے دیکھتے رہے حرم کو صدمہ لگا ہاں تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر جاؤ اور اتنے دنوں سے جواب مجھے اگنور کر رہے ہیں وہ تمہاری سزا تھی تمہاری طرف بہت سے حساب نکلتے ہیں بہت ظالم ہو تم فرہاد نے جواب دیا اور وہ ڈائی وارس پر پر حرم کی جان اٹکی ہوئی تھی وہ شینہ ملک کو بھیجنے ہیں دوبارہ فرہاد کے جواب نے حرم کو پرسکون کر دیا اب تو دوبارہ ایسی بے وکوفی نہیں کروگی نا نہیں کبھی بھی نہیں چلیں اب شام ہو گئی ہے کچھ دیر میں برف پڑھنا شروع ہو جائے گی فرہاد نے کہا اور حرم نے اس بات میں سر ہلایا وہ اٹھ کر ایک درخت کی طرف بڑھی اور اس پر کچھ لکھنے لگی فرہاد بھی اس کی طرف بڑھا اور ایک چھوٹے نوکیلے پتھر سے اسے درخت پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھنے لگا اب چلیں لکھنے کے بعد حرم اس کو راکر فرہاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اور فرہاد حرم کا ہاتھ تھام کر وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا پھر پاکستان اور پھر لندن لندن کس لیے حرم نے چونک کر پوچھا میں نے جو رون کا آپریشن کیا تھا اس کی کامیابی کو دیکھ کر لندن سے ایک بہت بڑے ہاسپٹل نے مجھے وہاں بلایا ہے جاب کے لیے فرہاد نے بتایا تو حرم نے اس بات میں سر ہلایا وہ دوبارہ چلنے لگے لاہور سے کچھ فاصلے پر موجود ایک چھوٹے سے شہر پھول نگر کے قبرستان میں وہ ایک قبر کے سامنے کھڑی تھی قبر کے قطبے پر شہید سید سمان حیدر لکھا تھا بھائی آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے حادی بھائی کے روپ میں رومہ کو آپ کی اور عیش کی ضرورت تھی جسے اللہ پاک نے حرم اور حادی کو بھیج کر پورا کر دیا آپ کا ادھورہ کام پورا ہو چکا ہے اور آگے بھی وہ سمان حیدر بن کر آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گا آپ کے کام پورے کرتا رہے گا سمان حیدر ہمیشہ زندہ رہے گا فرہاد آگا کے روپ میں زارہ کی آنکھ سے آنسو نگلہ اور قبر کی مٹی کو نمی بخش گیا اچانک فرہاد کے موبائل پر بیل ہوئی فرہاد نے چیک کیا تو آن لائن آنے کا میسج تھا جب فرہاد نے دیکھا تو کوئی ویڈیو تھی ہائے حرم حادی بیم زی وہاں سے بول رہا تھا کیسے ہو تم سب وہاں بھی پوچھ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا ہیلو حرم کہاں ہو تم جلدی واپس آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں چینگو اور سانگ دونوں کی شکلیں نظر آئیں حرم اور افرہاد حیرت سے ویڈیو دیکھ رہے تھے چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں تم چاروں واپس لوٹاؤ شالے نے کہا اور تب ہی کسی نے موبائل چھینا سالوں کمینوں سب کی گردنیں مروڑ دوں گا لمبے بالوں والا جن نمودار ہوا اے لیٹل لیڈی تین ماہ غائب رہی ہو تم جلدی آجاؤ ورنہ تمہاری خیار نہیں اور ریم تم تمہیں تو یونیورسٹی پہنچنے کے بعد ہی بتاؤں گا اور زیرم جلدی آؤ ورنہ انگلی اٹھا کر رون نے وارڈنگ دی سارے کمینے مجھے چھوڑ کر چلے گئے اگر تم لوگ پندرہ منٹ کے اندر یونیورسٹی نہیں پہنچے تو میں جیمی کو نیچے گرا دوں گا رون نے اب کیمرے کا رکھ جیمی کی طرف کیا جسے اس نے الٹا لٹکایا ہوا تھا اس کی وجہ سے بیلا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے ہے حادی تم جلدی آؤ میری صلاح کرواؤ اتنی ہی ویڈیو تھی یہ رون کبھی صدھرنے والا نہیں اور اس کی اور بیلا کی ساری عمر ایسے ہی گزر جانی ہے حرم نے مسکرا کر کہا کچھ دور تک چلنے کے بعد حرم ایک جھٹکے سے روک گئی کیا آپ لندن صرف ہاسپیٹل کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کوئی میشن حرم کی بات پر فرہاد کے چہرے پر ایک پورا سرار سی مسکراہت ابری کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہوتا ہے فرہاد نے مسکرا کر جواب دیا تو حرم سمجھ گئی اب جلدی چلو رومان اور منار بھی یونی کی طرف نکل گئے ہیں وہ لوگ رومہ کب پہنچے حرم کو حیرت ہوئی حمزہ اور حرین بھی ان کے ساتھ ہیں وہ رومہ دیکھنے آئے ہیں فرہاد کی بات پر حرم کو خوشگوار حیرت ہوئی وہ ائرپورٹ سے باہر نکلے تھے کہ انہیں بھی وہی ویڈیو ملی جسے دیکھ کر رومان اور منار کے چہرے پر بھی مسکراہت دوڑ گئی پھر وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھے برف باری نے ان چاروں کا رومہ میں استقبال کیا حمزہ اور حرین ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جلدی چلو ہم سب ہی کٹھے ہونے جا رہے ہیں منار نے مسکرا کر حرین اور حمزہ سے کہا جو ہنس ہنس کر باتیں کرتے آ رہے تھے اور پھر رومان نے بھی منار کا ہاتھ پکڑ لیا وہ برف سے بنے کالین پر آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے وہ دونوں سڑک تک پہنچ چکے تھے جہاں کچھ فاصلے پر فرہاد کی گاڑی کھڑی تھی برف کی گالوں جیسی روئی نے حرم کے چہرے پر مسکراہت پھیلا دی کیونکہ آج اس کا ہاتھ اس کے ساتھ تھا مجھے رکھتا ہے رہنماؤں کی دنیا کی ایک اور داستان شروع ہونے والی ہے فرہاد کی بات پر حرم نے الجھن سے اسے دیکھا اسے سڑک پر کچھ فاصلے پر ایک لڑکی اور لڑکا بھاگتے نظر آئے جو کافی شور کر رہے تھے اور ان کے پیچھے کافی لوگ تھے چور چور وہ چلا رہے تھے اور پھر وہ سبھی ایک طرف غائب ہو گئے حرم کے چہرے پر مسکراہت پھیلی تھی کون جانے رہنماؤں کے دنیا کی کتنی داستانیں باقی تھی کتنی ختم ہو چکی تھی اور کتنی شروع ہونے والی تھی ورف نے ایک بار پھر رہنماؤں کا استقبال کیا تھا اور وہ دونوں چلتے جا رہے تھے ایک دوسرے کے سنگ مکمل بہترین اور ہم نے تم کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے بے شک اللہ پاک نے ہر انسان کا جوڑ بنایا ہے جو ہمیں درست وقت پر بہترین جگہ پر مل جاتا ہے اس لئے ہمیں اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے بجائے اس کے کے حرام کے تعلقات بنائیں جن کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے اور نہ کوئی کہانی ہواوں نے مسکرا کر ہر جوڑے کو روما میں ویلکم کیا وقت مسکرایا اور تقدیر نے برف کے پرنوں پر رات کی سیاہی سے لکھی گئی ایک کتاب کو فل وقت کے لئے بند کر دیا اب یہ کھلنی تھی ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی داستان لے کر روما میں موجود لسم نے ہر ایک جوڑے کو سلام پیش کیا اور فرہاد کے ساتھ چلتی ہوئی حرم کسی بات پر کھل کھلا کر مسکرا دی اور فرہاد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری شام نے روما پر اپنے پر پھیلائے اور برفواری نے اپنی رفتار تیز کی البتہ جنگل کے اس درخت پر خوبصورتی سے لکھا گیا ہر لفظ چمک رہا تھا درخت پر ایش سیم لکھا تھا اور اس کے گرد ایک دل بنا تھا اور اس کے نیچے حرم حادی لکھا تھا ساتھ ایک خوبصورت سا دل بنا ہوا تھا جو ابھی حرم لکھ کر گئی تھی ایک خوبصورت شیئر ان ناموں کے نیچے جگمک کر رہا تھا داستہ ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو میرے رہنما ختم شد لیجئے تو آج یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا ناول کیسے لگا یہ سب آپ بتائیے گا ویسے تو سبھی کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں لیکن ناول بہت طویل تھا شاید سننے والے بور ہو گئے اور ویوز جو ہیں اس پر شروع کی نسبت میں کافی کم ہو گئے بعد والی اپیسوڈز پر اس کے ویوز جو ہیں وہ کافی کم ہیں اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اسے کمپلیٹ ہونے کے بعد سننا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے نہیں سنا خیر جو بھی ہو آپ سب بتائیے گا کہ ناول کیسا لگا مجھے ناول اچھا لگا چند ایک جگہوں پر تھا جو مجھے رائٹر سے تھوڑا اختلاف ہوا تھا کچھ باتیں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی تھی لیکن وہ اتنی طویل کہانی لکھیں تو ہو جاتا ہے ہم پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو رائٹر بھی ہو سکتا ہے لکھتے ہوئے کچھ چیزیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہوں تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے باقی مجھے تھوڑا سا الجھاؤ ہے حرم کی جو محبت تھی اور اس کے خیزر کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے جو ہے وہ رائٹر کو بتانا چاہیے تھا دوسرا حرم کی عمر بہت کم تھی اس کے عمر کے حساب سے اس کا جو میچورٹی لیول جو دکھایا گیا نا وہ بہت متزاد تھا اس کا یعنی اتنی کم عمری میں اس نے کسی سے محبت کی اور اتنی گہری محبت کی اور پھر وہ محبت اس کی چلی بھی گئی اس کی زندگی سے اس کے بعد اس کی زندگی میں فرہاد کا آنا تو جو میچورٹی لیول ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا تھوڑی سی عمر یعنی ٹوینٹی سے اباب ہو تو پھر بھی بات کچھ سمجھ آتی ہے لیکن بیس سال سے بھی پہلے کی عمر میں اس کا کسی سے اتنی زیادہ گہرائی میں محبت کرنا اور پھر اتنا زیادہ اور جتنی وہ میچورٹی اس کی شروع میں دکھائی گئی رومہ جانے کے بعد اس کی میچورٹی کو ایک بالکل ٹین ایجر میں چینج کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر جب اس نے فرہاد سے بھی وعدہ کیا تھا اس نے کیا کہتے ہیں اس سے رومان سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ فرہاد کو نہیں چھوڑے گی فرہاد نے اس سے اظہار محبت بھی کیا اس کے باوجود وہ شینہ ملی کی باتوں میں آ کر جو چھوڑ کر گئی وہ مجھے کچھ مناسب نہیں لگا اور تھوڑا سا اینڈ سے وہ ہی کہہ لیں کہ ہر کہانی ایسی ہوتی ہے تقریباً کہ اینڈ میں آگر اس کو اوہرحال تھا کہ حرم کے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد یہ کہانی کا حصہ نہیں بنتا تھا کہ حرم کا فرہاد کو چھوڑ کر جانا بہرحال وہ رائٹر کی اپنی مرضی اپنی سوچ ہے اوہرحال کہانی بہت اچھی تھی سب کو ہی پسند آئی ہے اور تھوڑا سا مجھے جو ہے بیہیوئر اچھا نہیں لگا تھا جب سمان نے ایش کو ٹھکرایا تھا اور جس قسم کے الفاظ استعمال کیے تھے وہ مجھے برا لگا کیونکہ ایک مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو جب اسلام کے بارے میں بتائے گا یا بات کرے گا تو اتنا انسلٹنگ بیہیوئر نہیں ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسے بیہیوئر نہیں کرتا ہے مذہب کے معاملے کو لے کر بلکہ ان کو اچھی اگزیمپل دی جاتی ہے تاکہ وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں نہ کہ اس طرح کے ٹیزنگ طریقے سے ان کو انسلٹ کر کے اور غلط الفاظ استعمال کر کے انہیں برا فیل کروایا جائے اور ایسا ہی کچھ وہ حرم نے کیا رومان کے ساتھ جب اس کو جتایا لیکن وہ ایک طرح سے ٹھیک تھا کیونکہ جب کوئی مسلمان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو غصہ آتا ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے کام کر رہا ہے جو اللہ اور اسلام میں وہ ناپسند کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شرمندگی بھی ہوئی تھی اپنے بیہیوئر پر تو وہ پوائنٹ اچھا تھا لیکن سمان کا جو رویہ تھا ایش کے ساتھ وہ مجھے اس وقت بالکل پسند نہیں آیا تھا کیونکہ کوئی بھی جب غلط مسلمان آپ سے امپریس ہوتا ہے یا آپ سے وجہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتے ہو نہ کہ اس کو انسلٹ کرواتے ہو اینیویز آپ سب بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہر کسی کا اپنا اپنا نکتہ نظر ہوتا ہے